دیکھئے بے آگے سبق بھئے گزشتہ سبق میں اسباب مناصرف کے آخر میں صاحب کافیہ آپ کو دو قیمتی ذابطے ذکر فرما رہے تھے ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا پہلا ذابطہ ہم نے پڑھا تھا صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ ہار وہ اسم جو غیر منصرف ہو اور جس کے اندر علمیت مؤثر ہو یعنی غیر انصراف کا سبب بن رہی ہو جب اس کو نکرہ بنایا جائے تو وہ منصرف ہو جاتا ہے وہ منصرف ہو جاتا ہے اور پھر کسی علم کو نکرہ کیسے بناتے ہیں صاحب جامی نے آپ کو دو طریقے بتلائے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک پوری جماعت کا نام رکھ دیا جائے مثلا پوری جماعت کا نام زید رکھ دیا تو اب یہ علم بول کر اس جماعت میں سے ایک فرد مراد لیا جائے تو اب دیکھو یہ معرفہ نہیں ہے بلکہ نکرہ علمیت اس میں سے ختم ہو چکی ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ علم بول کر وہ ذات مراد نہ لی جائے وہ صاحب علم مراد نہ لیا جائے بلکہ اس کا کوئی مشہور وصف مراد لے لیا جائے جیسے لیکل فرعون موسیٰ اب دیکھو لیکل فرعون موسیٰ یہاں پر یہ فرعون اور موسیٰ ویسے تو یہ غیر منصرف ہیں لیکن اس وقت یہ منصرف ہیں بھئی اسی لئے لیکل فرعون دیکھا فرعون پر آپ کسرہ بھی پڑھ رہے ہیں اور تنوین بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ اس وقت منصرف ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں فرعون سے اس کا مشہور وصف یعنی مبتل مراد ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مشہور وصف یعنی محق مراد ہے بھئی تو لیکل فرعون موسیٰ یہ کس معنی میں ہوا لیکل مبتل محقن بھئی ہر باطل پرست کے لئے کوئی نہ کوئی حق پرست ہوتا ہے جو اس کو ختم کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو اسباب منصرف ہیں یہ چار قسم کے ہیں کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ علمیت جامع ہی نہیں ہو سکتی اور وہ وصف ہے وصف اور علمیت ایک لفظ میں جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ وصف دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر اور علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر اگر یہ ایک ہی لفظ میں جمع ہو جائیں گے پھر تو ایک ہی لفظ معین پر بھی دلالت کرے گا اور غیر معین پر بھی دلالت کرے گا اور یہ نہیں ہو سکتا بھئی اور کچھ اسبابیں منصرف وہ ہیں کہ جو خود دو سببوں کے قائمہ قام ہیں ان کے ساتھ علمیت جمع تو ہو جاتی ہے لیکن مؤثر نہیں اور وہ کون کون سے ہیں ایک جمع ہے جو منتحل جمع کا سیغہ ہو اور دوسرا تانیس بالالف ہے بھئی چاہے علف ممدودہ ہو چاہے علف مقصورہ ہو بھئی اور باقی جو چھ سبب رہ گئے ان میں سے بعض سبب وہ ہیں جن کے ساتھ علمیت جمع بھی ہوتی ہے مؤثر بھی ہوتی ہے البتہ بعض کے اندر وہ شرط ہے اور بعض کے اندر وہ شرط نہیں وہ سبب جن میں علمیت شرط نہیں ہے وہ دو سبب ہیں ایک عدل اور ایک وزن فیل اور چار ایسے سبب ہیں جن میں علمیت شرط ہے وہ کون کون سے ہیں ایک تانیس بتہ ہے چاہے لفظی ہو چاہے معنوی ہو اور ایک عجمہ ہے ایک ترکیب ہے اور ایک علف نون مزیدہ تان ہے بھئی تو یہ جو چھے ہیں ان کے ساتھ علمیت مؤثر ہو کر جمع ہوتی ہے لیکن چار کے اندر علمیت شرط ہے اور دو میں علمیت شرط نہیں تو جب ان کو نکرہ بنائیں گے یعنی ان سے علمیت کو ختم کریں گے تو وہ چار جن کے اندر علمیت شرط تھی تو جب علمیت ختم کریں گے تو مشروط بھی ختم لہٰذا اب وہ اسم جو غیر منصرف تھا اب منصرف بن گیا اور اب اس میں ایک بھی سبب نہیں ہے جبکہ وہ اسباب جن کے اندر علمیت جمع تو ہوتی ہے مؤثر تو ہے لیکن شرط نہیں یعنی عدل اور وزن فیل اس میں سے جب ہم علمیت کو ختم کریں گے تو لفظ منصرف بن جائے گا لیکن ایک سبب ابھی بھی اس میں باقی ہے اور اس پر پھر اشکال ہوا تھا کہ آپ نے ہمیں کہا کہ یہ جو چھے ہیں جن میں علمیت مؤثر ہے بعض میں علمیت شرط ہے بعض میں علمیت شرط نہیں ان میں سے اگر علمیت کو ختم کریں گے تو وہ لفظ منصرف بن جائے گا کہتے ہیں ہمیں یہ آپ کی یہ بات منظور نہیں ہاں وہ اسباب جن میں علمیت شرط تھی وہ تو چاہے دو ہوں تین ہوں وہ جتنے بھی اکٹھے ہو جائیں ایک لفظ میں جب علمیت ختم کریں گے تو وہ سارے کیا ہو جائیں گے غیر معاصر ہو جائیں گے تو وہ لفظ منصرف بن جائے گا جیسے آزربائیجان آزربائیجان کے اندر علمیت بھی ہے تانیس بھی ہے کیونکہ یہ ملک یا شہر کا نام ہے اور علی فنون مزیدہ تان بھی ہیں اور عجمہ بھی ہے لیکن جب علمیت ختم کریں گے تو تانی سے معنی بھی غیر معاصر ہو جائے گی اور عجمہ بھی غیر معاصر ہو جائے گا اور علی فنون مزیدہ تان بھی غیر معاصر تو یہ بغیر کسی سبب کے رہ جائے گا لیکن باقی دو جو ہیں یعنی عدل اور وزن فیل ان میں تو علمیت کی شرط نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ دونوں ہی کٹھے ہو جائیں ایک لفظ کے اندر ایک لفظ ایسا ہو اس میں علمیت بھی ہے عدل بھی ہے اور وزن فیل تو علمیت ختم کر دیں گے پھر بھی دو سبب تو پیچھے رہ گئے عدل اور وزن فیل تو وہ غیر منصرف ہی رہے گا لیکن آپ نے تو ہمیں کیا کہا کہ علمیت کو ختم کرو گے تو سارے کیا بن جائیں گے منصرف حالانکہ ہو سکتا ہے علمیت ختم کر دو پھر بھی عدل اور وزن فیل باقی رہ جائیں تو کہتے ہیں نہیں بھئی یہ دونوں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے اس لئے کیونکہ دونوں کے عوضان الگ ہیں عدل کے عوضان الگ اور وزن فیل ایک لفظ میں ایک وقت میں ایک وزن آسکتا ہے دونوں وزن نہیں آسکتے تو لہٰذا وہ اسباب منصرف جن میں علمیت مؤثر ہے وہ چھے اسباب ہیں ان میں چار میں علمیت شرط ہے اور دو میں علمیت شرط نہیں تو جن میں علمیت شرط ہے اس میں جب علمیت کو ختم کریں گے تو وہ دوسرا سبب بھی ختم ہو جائے گا اور جن میں علمیت شرط نہیں ہے ان میں جب علمیت کو ختم کریں گے تو دوسرا ایک سبب رہ جائے گا لیکن برحال وہ لفظ منصرف بن جائے گا جی اب آگے آج کا سبق دیکھئے کہتے ہیں لِمَا تَبَيَّنَا اَيْزَاهَارَا بَي معنی بیان کر رہے ہیں تَبَيَّنَا کا لِمَا تَبَيَّنَا لِمَا اس وجہ سے تَبَيَّنَا جو ظاہر ہے بھئی مطن کو مطن سے جوڑیں وَمَا فِيهِ عَلَمِيَّةٌ مُؤَسِّرَةٌ اِذَا نُكِّرَا سُرِفَا اور وہ اسم جس کے اندر عالمیت مؤسر تھی اِذَا نُكِّرَا جب اس کو نکرہ بنایا گیا سُرِفَا تو وہ کیا ہو جائے گا منصرف ہو جائے گا لِمَا تَبَيَّنَا اس وجہ سے جو ظاہر ہے اس وجہ سے جو ظاہر ہے بھئی کیا وجہ ظاہر ہے بھئی صاحب جامی بتائیں گے پیچھے جو صاحبِ کافیہ نے ابھی تک تفصیل بیان کی تھی اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی علمیت باس کے ساتھ جمع ہی نہیں ہوتی باس کے ساتھ جمع ہوتی ہے تو مؤسر نہیں ہوتی اور باس کے ساتھ جمع ہوتی ہے لیکن شرط نہیں بنتی اور باس کے ساتھ جمع ہوتی ہے تو شرط بھی بنتی ہے اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہتے ہیں لِمَا تَبَيَّنَا اس وجہ سے جو ظاہر ہے اَيْظَاهَارَ یعنی ظاہر ہے یعنی جس وقت مصنف نے ماتن نے بیان فرمایا اسباب مناصرف کو اور اس کی شرطوں کو مقبل کے اندر مقبل کے اندر مصنف نے جہاں اسباب مناصرف اور اس کی شرائط کو ذکر فرمایا تھا اس سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے بھئی کیا بات ظاہر اس سے ہوتی ہے جو مقبل میں گزر چکا ہے آگے من بیان ہے من بھئی ما تبینا وہ بات جو ظاہر ہے بھئی کیا بات ظاہر ہے آگے من کے ذریعے اس کو بیان کر رہے ہیں یعنی کہ انہا ایل علمیتا انہا کے بعد ایل علمیتا کا لفظ نکال کر شارح جامع زمیر کا مرجع بتلانا چاہتے ہیں کہ انہا کی ہا زمیر کس کو راجے علمیت کو یعنی کہ یہ جو علمیت ہے لا تجامع مؤثرتن یہ جمع نہیں ہوتی مؤثرتن مؤثر ہو کر یہ مؤثر ہو کر جمع نہیں ہوتی اللہ ما دیکھو مطن کو ذرا جوڑیں اللہ ما ہی اشرتن فیہی مگر ما سے مراد ہے سبب مگر وہ سبب ہی اشرتن فیہی جس میں یہ شرط ہو تو کہتے ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ انہا ایل علمیتا لا تجامع مؤثرتن یہ جمع نہیں ہوتی مؤثر ہو کر اللہ ما ایس سبب اللہ دی دیکھا ما کے بعد شارح جامع نے ایس سبب نکال کر بتلا دیا کہ ما سے یہاں کیا مراد ہے سبب مراد ہے کہ یہ مؤثر ہو کر جمع نہیں ہوتی اللہ ما ایس سبب اللہ دی مگر اس سبب کے ساتھ ہیہ ایل علمیتو ہیہ ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ یہ جو علمیت ہے شرطن فیہی اس کے اندر یہ علمیت مؤثر ہو کر جمع نہیں ہوتی اللہ ما ہیہ شرطن فیہی مگر اس سبب کے ساتھ جس میں یہ علمیت شرط ہوتی ہے جس میں یہ علمیت شرط ہوتی ہے اور وہ کون کون سے ہیں کتنے ہیں چار ہے وہ ہی اب بیان کر رہے ہیں وَذَلِكَ فِي تَانِسِ بِتَّائِ لَفْزًا اَوْ مَعْنًا اور وہ تانیس بِتَّا میں ہے چاہے وہ تانیس بِتَّا لَفْزًا ہو یا مَعْنًا ہو وَالْعُجْمَتِ اور عجمہ میں ہے وَالْتَرْقیبِ اور ترکیب میں ہے وَالْعَلِفِ وَالْنُونِ المزیدتَيْنِ اور علف نون مزیدتَيْن میں فَإِنَّكُلَّ وَاعِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الْأَرْبَعَتِيْنِ مَشْرُوطٌ بِالْعَلَمِيَتِيْنِ اس لیے کیونکہ ہر ایک جو ہے ان چار اسباب میں سے مَشْرُوطٌ بِالْعَلَمِيَتِيْنِ وہ مشروط ہے علمیت کے ساتھ اِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ سِوَائِ عَدْلَ وَوَزْنِ فِعْلِ کہ ان میں علمیت شرط نہیں ہے یہاں اشکال ہوتا ہے اعتراض یہ کہ پیچھے ایک دفعہ اِلَّا پہلے آیا اب دوبارہ اِلَّا آیا اور اِلَّا آتا ہے استثناء کے لیے کس کے لیے استثناء کے لیے اور عبارت کیا ہے ذرا مطن مطن دیکھو مِنْ اَنَّهَا لَا تُجَامِعُ مُؤَثِرَةً اِلَّا مَا هِيَ شَرْطٌ فِيهِ اِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ معلوم ہوا ایک ہی مستثناء سے دو استثناء کیے جا رہے ہیں اور یہ درست نہیں ہے ایک ہی مستثناء سے دو استثناء نہیں ہو سکتے توجہ ہے جیسے ایک فعل کے لیے دو فائل نہیں آسکتے ایک فعل کے لیے دو فائل نہیں آسکتے ہاں آپ درمیان میں حرف عطف لے آئیں تو آپ پھر دو لے آئیں چاہے دس لیں مثلا جَعَنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ وَبَكْرٌ وَخَالِدٌ دیکھو حرف عطف کے ساتھ آپ جتنے مرضی بڑھا دیں کیونکہ وہ معطوف ہیں حقیقت میں فائل نہیں ہے اور معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہوتا ہے معطوفن علی کا ہوتا ہے تو فائل جیسے فعل کے لیے ایک آتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی یہ عذابتہ یاد رکھنا کہ ایک مستثنہ منہو سے ایک ہی استثنہ ہو سکتا ہے ہاں حرف عطف کے ذریعے آپ جتنے مرضی استثنہ کر لیں لیکن یہاں تو اِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ یہاں تو کوئی حرف عطف نہیں ہے اگر ہوتا نا وَإِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ پھر تو بات ٹھیک بن جاتی لیکن یہاں تو عطف نہیں معنی وہ ایک ہی مستثنہ منہو سے دو استثنہ کیے جا رہے ہیں اور یہ تو صحیح نہیں تو آپ کو صاحبِ جامی بتلائیں گے کہ نہیں بھئی یہ ایک مستثنہ منہو سے دو استثنہ نہیں ہیں بلکہ یہ جو دوسرا دوسرا اِلَّا آیا یہ مفہومِ کلام سے استثنہ ہے یہ کس سے ہے یعنی پہلے استثنہ سے جو بچ گئے تھے اب ان سے دوبارہ استثنہ کیا جا رہا ہے تو پہلا استثنہ وہ تو مستثنہ منہو سے ہے لیکن دوسرا مفہومِ کلام سے ہے یعنی جو پہلے استثنہ سے بچ گئے تھے ان سے استثنہ کیا جا رہا ہے بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں اللہ العدلہ و وزن الفعلی کہتے ہیں استثناء مم كما بقية منا لاستثناء الاولی یہ استثناء ہے منا بقية وہ جو باقی ہے منا لاستثناء الاولی پہلے استثناء سے پہلے استثناء سے جو باقی ہے یہ اس سے استثناء ہے آپ ادھر دیکھئے کس طرح کیا بات کیا انہوں نے ادھر دیکھئے کتاب پر نہ دیکھیں عالمیت مؤثر ہو کر جامع نہیں ہوتی مگر کس کے ساتھ اللہ ماہی شرطن فیہی جن میں عالمیت کیا ہوتی ہے شرط ہوتی ہے تو کون رہ گئے جن میں عالمیت شرطن نہیں ہوتی توجہ ہے جن میں عالمیت شرطن نہیں ہوتی تو یہ اب اس سے استثناء ہے اب عبارت یوں بن گئی اللہ العدلہ و وزن الفیل کے لئے کہ عالمیت جامع نہیں ہوتی جن میں یہ شرطن نہیں ہے ان کے ساتھ اللہ العدلہ و وزن الفیل مگر کس کے ساتھ عدلہ و وزنیں توجہ ہے یہ عالمیت مؤثر ہو کر جامع نہیں ہوتی کس کے ساتھ غیر ماہی شرطن فیہی جن میں یہ شرط بھئی دیکھئے نا عالمیت جامع ہوتی ہے دو قسم کی چیزوں کے ساتھ مؤثر ہو کر بعض میں یہ شرط ہے بعض میں یہ شرط نہیں جن میں شرط ہے ان کی بات پیچھے گزر گئی کون رہ گئے جن میں عالمیت شرط نہیں جن میں عالمیت شرط نہیں ہے ان میں صرف کن کے ساتھ جمع ہوتی ہے بھئی جن میں عالمیت شرط تھی وہ کتنے تھے چار چار کون سے تانیس بطا عجمہ ترکیب اور علیف نون مزیدتان ان کو نکال دیں تو جن کے ساتھ عالمیت شرط ہو کر جمع ہوتی ہے وہ نکل گئے کون رہ گئے جن کے ساتھ شرط ہو کر جمع نہیں ہوتی جمع تو ہوتی ہے لیکن شرط ہو کر جمع نہیں ہوتی تو وہ مستثنہ منہو یہاں نکال لیں گے کہ جو عالمیت ہے لا تجامع یہ جمع نہیں ہوتی غیر ماہی شرط تن فیہی جن میں یہ شرط جن میں عالمیت شرط نہیں ہے ان کے ساتھ عالمیت جمع نہیں ہوتی الا العدل و وزن الفیل سوائے کس کے عادار اور جن میں عالمیت شرط نہیں ہے ان میں سے صرف ان دو کے ساتھ جمع ہوتی ہے نئی توجہ پہلا استثناء کیا تھا کہ عالمیت جمع نہیں ہوتی مگر کس کے ساتھ جن میں شرط ہے عالمیت معصر ہو کر جمع نہیں ہوتی مگر کس کے ساتھ جن میں شرط ہے اور جن میں شرط نہیں ہے ان میں سے صرف کس کے ساتھ جمع ہوتی ہے عدل اور وزن فیل اب عبارت سمجھ میں آئی جن میں عالمیت شرط نہیں ہے ان میں سے صرف عدل اور وزن فیل کے ساتھ عالمیت جمع ہوتی ہے عبارت سمجھ میں آگئی دیکھئے خود صاحبِ جامعی پوری عبارت نکال کر بتلائیں گے کہتے ہیں اَيْ لَا تُجَامِعُ غَيْرَ مَا هِيَ شَرْطٌ فِيهِ إِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ یعنی لَا تُجَامِعُ عَلَمِیت جمع نہیں ہوتی مؤثر ہو کر غَيْرَ مَا هِيَ شَرْطٌ فِيهِ جس میں یہ شرط نہ ہو غَيْرَ غیر کے معنی نفی ہے نا غَيْرَ مَا هِيَ شَرْطٌ فِيهِ جس میں شرط نہ ہو پھر دیکھیں اَيْ لَا تُجَامِعُ غَيْرَ مَا هِيَ شَرْطٌ فِيهِ عَلَمِیت جمع نہیں ہوتی جن میں عَلَمِیت شرط نہ ہو ان کے ساتھ اِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ مگر کس کے ساتھ عَدْل اور وَوَزْنِ فِعْلِ کے ساتھ فَإِنَّ الْعَلَمِيَتَ تُجَامِعُهَا مُؤَثِّرَتًا اس لیے کیونکہ عَلَمِیت ان کے ساتھ مؤثر ہو کر تو جمع ہوتی ہے کما فِي عُمَرَ وَأَحْمَدَ جیسے کہ عمر اور احمد عمر میں عَلَمِیت ہے اور دوسرا عَدل دیکھو عَدل کے ساتھ عَلَمِیت جمع ہو گئی اور احمد میں عَلَمِیت ہے اور دوسرا وَزْنِ فِعْل تو دیکھو وَزْنِ فِعْل کے ساتھ عَلَمِیت جمع ہو گئی لیکن ان میں عَلَمِیت شرط نہیں ہے کہ عَلَمِیت کے بغیر عَدل مُؤثر ہی نہیں ہوگا عَلَمِیت کے بغیر وَزْنِ فِعْل مُؤثر ہی نہیں ہوگا میں نے مثال ذکر کر دی تھی سُلَاسَہ اور احمر سُلَاسَہ میں ایک سبب کیا وَصَف دوسرا کیا عَدل دیکھو بغیر عَلَمِیت کے عَدل آگیا یا نہیں اور احمر ایک سبب کیا وصف اور ایک سبب کیا وَزْنِ فِعْل تو دیکھو وَزْنِ فِعْل بغیر عَلَمِیت کے آگیا یا نہیں تو عَدل اور وَزْنِ فِعْل کے ساتھ عَلَمِیت جمع تو ہوتی ہے لیکن ان میں شرط نہیں ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْعَلَمِیتَ تُجَامِعُهُمَا مُؤثرَتًا اس لیے کیونکہ عَلَمِیت یہ ان دونوں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے مُؤثر ہو کر كَمَا فِي عُمَرَ وَأَحْمَدَ جیسے کہ عمر اور احمد میں ہے وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِيهِمَا اور ان دونوں کے اندر عَلَمِیت شرط نہیں ہے كَمَا فِي سُلَاسَ وَأَحْمَرَ جیسے سُلَاسَ وَأَحْمَرَ ان میں عَدل اور وَزْنِ فِعْل تو ہے لیکن عَلَمِیت نہیں ہے بلکہ وصفیت ہے وَهُمَا عَلْ عَدْلُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ مُتَزَادْ دَانِ اور وہ دونوں یعنی عدل اور وزنِ فِعْل جو ہیں ضمیر کا مرجع بتلایا ہمازمیر کس کو راجے عَلْ عَدْلُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ یعنی عدل اور وزنِ فِعْل جو ہیں مُتَزَادْ دَانِ یہ دونوں آپس میں مُتَزَاد ہیں لِأَنَّ الْأَسْمَا الْمَعْدُولَتَ بھئی یہ دونوں آپس میں متعزاد ہیں کیوں متعزاد ہیں یہ وہی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کونسا اعتراض کہ آپ نے ہمیں کہا کہ جن میں عالمیت مؤثر ہے اسے عالمیت کو ختم کریں تو وہ کیا بن جائے گا منصرف بن جائے گا بھئی ہو سکتا ہے ایک اسم کے اندر عالمیت بھی ہو عدل بھی ہو اور وزن فیل بھی ہو تو عالمیت کو ختم کر دیں گے تو پیچھے کیا رہ جائیں گے عدل اور وزن فیل رہ جائیں گے تو وہ تو پھر بھی غیر منصرف رہے گا اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا وہ منصرف ہو جائے گا کہتے ہیں نہیں یہ دونوں ہی کٹھے ہو ہی نہیں سکتے عدل اور وزن فیل کیوں نہیں کٹھے ہو سکتے کیونکہ عدل کے عوضان الگ اور وزن فیل کے عوضان الگ کہتے ہیں وَهُمَا عَدْلُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ مُتَزَاد دَانِ اور یہ دو یعنی عدل اور وزن فیل متزاد ہیں لِأَنَّ الْأَسْمَا الْمَعْدُولَتَ بِالْاستِقْرَائِ عَلَىٰ اَوْزَانٍ مَخْصُصَتٍ اس لیے کیونکہ وہ اسمہ وہ جو اسم ہیں الْمَعْدُولَتَ جن کو پھیرا گیا ہے یعنی جو معدول ہیں جن میں عدل ہوا ہے بِالْاستِقْرَائِ کس کے ذریعے استقراء کے ذریعے استقراء کہتے ہیں تلاش اور جستجو تلاش اور جستجو سے یہ ثابت ہے کہ عَلَىٰ اَوْزَانٍ مَخْصُصَتٍ یہ ایسے مخصوص آوزان پر ہوتے ہیں لَيْسَشَيْءُمْ مِّنْهَا مِنْ اَوْزَانِ الْفِعْلِ کہ ان میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ ان آوزان فیل میں سے نہیں ہے الْمُعْتَبَرَتِ فِي مَنْعِ صَرْفِي جو مَنْعِ صَرْفِي مَعْتَبَرَ ہیں جو بھئے دیکھو میں نے آپ کو بتلایا کہ علماء نے تلاش کیا کہ کن کن اسمام میں عدل کا اعتبار کیا گیا ہے جتنے بھی عیسیم ملے جو معدول تھے ان میں سے کسی ایک میں بھی وزن فیل نہیں تھا توجہ ہے وہ خاص آوزان تھے اور ان میں سے ایک بھی وزن جو ہے وزن فیل نہیں تھا ہاں ایک وزن فیل ہے ان میں اور وہ کون سا ہے فعل اوزان عدل کون کون سے ہیں مفعل فعال فعال فعل فعل اور فعل ان میں سے صرف ایک فعل جو ہے زارب فعل وزن ہے لیکن میں نے بتایا تھا کہ صلاح سے مجرد سے یہ جو ماضی معروف کا وزن ہے فعل وزن یہ اوزان فیل میں سے معتبر نہیں یعنی یہ اوزان فیل میں سے غیر انصراف کا سبب نہیں بنتا تو یہ عدل میں بھی آتا ہے فعل وزان اور وزن فیل میں بھی آتا ہے لیکن وزن فیل میں تو یہ معتبر ہی نہیں ہے تو گویا یہ وزن فیل میں سے ہے ہی نہیں یوں سمجھو تو عدل کے اوزان الگ اور اوزان فیل الگ دونوں جمع ہی نہیں ہوتے یہ معنی ہے لئن الاسماء المعدولت بالاستقرائی اس لیے کیونکہ وہ اسماء جن کو پھیرا گیا ہے جن میں عدل کیا گیا ہے بالاستقرائی استقرائی سے یہ ثابت ہے على اوزان مخصوصت اوزان ہے نکرہ مخصوصت اس کی صفت اول ہے اور لیسا شئی ان یہ پورا جملہ اس کی صفت سانی اور موصوص صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوص سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں دیکھو کہ استقرائی سے یہ بات ثابت ہے على اوزان مخصوصت کہ وہ ایسے مخصوص اوزان پر ہیں وہ اسماء جو معدول ہیں استقرائی سے ثابت ہے کہ وہ ایسے مخصوص اوزان پر ہیں لئیسا شئی ام منہا من اوزان الفعلی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ان اوزان فعل میں سے نہیں ہے المعتبرت فی منعصر فی جو معتبر ہیں کس کے اندر منعصر وہ اوزان جو معتبر ہیں یہ نہیں کہا لئیسا شئی ام منہا من اوزان الفعلی وہ اوزان فعل میں سے نہیں ہیں نہیں بھئی ایک فعل وہ اوزان فعل میں سے ہے یا نہیں عدل میں بھی ہے اور اوزان فعل لیکن وہ اوزان فعل میں سے معتبر ہے نہیں وہ معتبر نہیں یہ معنی ہے کہ لئیسا شئی ام منہا من اوزان الفعلی معتبراتی فی منعصر فی کہ اسماء معدولہ جو ہیں وہ ایسے مخصوص آوزان پر ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسے آوزان فیل پر نہیں ہے المعتبرتی فی منع صرفی جو معتبر ہیں منع صرف میں جو معتبر ہیں منع صرف میں فَلَا يَقُونُ مَعَهَا اَيْ لَا يُوْجَدُ شَيْءٌ مِّنَ الْأَمْرِ الدَّائِرِ یہ ذرا سمجھ لیں بھئی یہ مشکل جگہ ہے بھئی دیکھئے فَلَا يَقُونُ مَعَهَا ذرا متن متن دیکھیں فَلَا يَقُونُ مَعَهَا اِلَّا اَحَدُهُمَا پس نہیں ہوگا مَعَهَا اَيْمَعَ الْعَلَمِيَّتِ حاز امیر کس کو راج ہے عالمیت تو عالمیت کے ساتھ نہیں ہوگا مگر دونوں میں سے ایک یعنی عدل اور وزن فیل دونوں اکٹھے عالمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے دونوں میں سے صرف ایک جائے گا عالمیت کے ساتھ کیوں وجہ انہوں نے پیچھے بتلا دی کیونکہ یہ دونوں متعزاد ہیں عدل کے عوضان الگ اور عوضان فیل جو معتبر ہیں وہ الگ ہیں دونوں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے فَلَا يَقُونُ مَعَهَا اِلَّا اَحَدُهُمَا پس عالمیت کے ساتھ نہیں ہوگا مگر ان دونوں میں سے ایک عبارت سمجھ میں آگئی عالمیت کے ساتھ ان دونوں میں سے صرف ایک آئے گا دوسرا نہیں آسکتا ایک وقت کے اندر تو بھئی دیکھو فَلَا يَقُونُ مَعَهَا اِلَّا اَحَدُهُمَا یہاں پر یہاں پر اللہ آیا اور اللہ کس لیے آتا ہے استثناء کے لیے اور اللہ کے بعد جو آئے اس کو کہتے ہیں مستثناء اور اللہ سے ماقبل جو آئے اس کو کہتے ہیں مستثناء مِنْهُ جَاَنِ الْقَوْمُ اللَّا زَيْدًا جَاَنِ الْقَوْمُ میرے پاس وہ لوگ آئے اللَّا زَيْدًا سوائے کس کے زید کے مثلا وہ لوگ جو تھے ان میں زید بھی شامل تھا وہ آٹھ دس آدمی تھے زید بھی انہی میں سے ایک ہے میں آپ سے کہتا ہوں جَاَنِ الْقَوْمُ وہ لوگ میرے پاس آئے اللَّا زَيْدًا سوائے کس کے زید کے تو دیکھا یہ زید جو ہے اس قوم میں داخل تھا پہلے پھر اللہ کے ذریعے میں نے کیا کر دیا اس کو نکال دیا اگر میں صرف یہ کہتا جَاَنِ الْقَوْمُ وہ لوگ میرے پاس آئے تو اس سے تو یہ پتا چل رہا تھا کہ زید بھی ان میں ہے یقیناً وہ بھی آیا ہوگا لیکن آگے میں نے اللہ زیدن کہہ کر کیا کر دیا زید کا استثناء کر دیا اس کو اس مجیعت کے حکم سے نکال دیا کہ وہ نہیں آیا باقی آئے ہیں بھئی تو اللہ کس لیے آتا ہے استثناء کے لیے یہ ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکال دیتا ہے تو یہاں پر بھی آیا فَلَا يَقُونُ مَعَهَا إِلَّا آَحَدُهُمَا تو عالمیت کے ساتھ نہیں ہوگا مگر ان دونوں میں سے ایک تو یہ آحَدُهُمَا ہے مستثناء توجہ ہے تو مستثناء منہو کیا ہے یہاں پر وہ تو یہاں ذکر نہیں تفصیل یاد رکھو یہ مستثناء مفرغ ہے یہ آحَدُهُمَا کیا ہے اس کو مستثناء مفرغ کہتے ہیں پہلے سمجھ لو مستثناء مفرغ کیا ہوتا ہے مستثناء مفرغ یہ ہے کہ کلام کے اندر مستثناء منہو مذکور نہ ہو کلام کے اندر مستثناء منہو مذکور نہ ہو اور کلام غیر موجب ہو تو اس مستثناء کو مستثناء مفرغ کہتے ہیں کلام کونسا ہو غیر موجب کلام غیر موجب اس کو کہتے ہیں جس میں نفی نحی یا استفہام ہو جس میں نفی نحی یا استفہام ہو نفی آپ جانتے ہیں جس میں کسی چیز کی نفی کی جائے حرف نفی ہو ما زربہ زیدن زید نے پٹائی نہیں کی دیکھو نفی ہے یہ نفی ہے یا لا ازریبو کا میں آپ کی پٹائی نہیں کروں گا اس میں بھی کیا ہے نفی ہے اور ایک ہوتی ہے نحی وہ جو عمر اور نحی آپ نے پڑھا ہے لا تزرب زیدن تو زید کی پٹائی نہ کر دیکھا یہ ہے نحی اور ایک ہے استفہام جس میں سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ کلام جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو اس کو کیا کہتے ہیں کلام غیر موجب کہتے ہیں توجہ ہے وہ کلام جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو اس کو کیا کہتے ہیں کلام غیر موجب اور یہاں بھی کیا ہے فلا یکونو معاہا دیکھو لا ہے یا نہیں تو یہ کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے ابھی بتایا نا کلام غیر موجب کسے کہتے ہیں جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو تو فلا یکونو معاہا اس میں بھی کیا ہے نفی تو یہ کلام کونسا ہوا غیر موجب تو کلام غیر موجب ہو اور مستثنہ منہو مذکور نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مستثنہ مفرق یہاں پر بھی دیکھو فَلَا يَكُونُ مَعَهَا إِلَّا أَحَدُهُمَا یہاں اللہ سے پہلے کوئی مستثنہ منہو مذکور نہیں ہے تو کلام بھی ہے غیر موجب اور مستثنہ منہو بھی مذکور نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے مستثنہ مفرق اور یاد رکھو ویسے تو عام طور پر مستثنہ منصوب ہوتا ہے لیکن مستثنہ مفرخ کے اندر مستثنہ پر اعراب آئے گا على حسب العوامل على حسب العوامل عوامل کے مطابق اس پر اعراب آئے گا اگر عامل رفعہ آئے گا نصب آئے گا جر آئے گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو احاظہ یہ احدہما کونسا مستثنہ ہے مستثنہ مفرخ اور اس پر اعراب کونسا ہے گا على حسب العوامل تو یہ اس وقت توجہ سے سنو اس وقت یہ فائل بن رہا ہے فلا یکونو کے لئے کیا بن رہا ہے فائل یاد رکھو فلا یکونو معاہا اس کے آگے شارعہ جامین تشریح کیا کی اس کی تفسیر کیا کی ای لا یوجد شیئن یہ لا یوجد کے ساتھ یکونو کی تفسیر بتلا رہی ہے کہ یہ یکونو تاما ہے یہ کیا ہے لا یوجدو کے ساتھ کانا تاما کی تفسیر کی جاتی ہے کس کی کانا تاما میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک کانا تاما ہوتا ہے ایک کانا ناقصہ کانا ناقصہ کے لئے ایک اسم بھی چاہیے اور ایک خبر بھی چاہیے اس کے بغیر بات پوری نہیں جیسے کانا زیدن قائمن زید کھڑا تھا تو یہاں جب تک قائمن نہیں لائیں گے کانا کی خبر نہیں لائیں گے بات پوری نہیں اور بعض اوقات کانا تاما ہوتا ہے وہ بمانے سبتا کے ہوتا ہے کس معنی میں ہوتا ہے سبتا اور وہ صرف فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کانا مطرن اے سبتا مطرن بارش ہوئی بھئی کانا مطرن اے سبتا مطرن کانا تاما کس معنی میں ہوتا ہے سبتا کے معنی میں ہوتا ہے تو یکونو کس معنی میں ہوگا یسبتو کے معنی میں یکونو بمانے ہیں یسبتو کے ہوگا یا یوجدو کہلو ایک ہی بات ہے یاسبوتو یا یوجدو یاسبوتو کا معنی ثابت ہونا یوجدو کا معنی پایا جانا معنی ایک ہی ہے دونوں کا ایک چیز کا پایا جانا ایک چیز کا ہونا تو فلا یکونو معاہا ای لا یوجدو شیئن یہ لا یوجدو کا لفظ لاکر صاحب جامی بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ یکونو جو ہے یہ تامہ ہے ناقصان نہیں اور اس کے لئے فائل چاہیے اور فو فائل کیا تھا مستثنہ منہو تھا لیکن اس کو تو حضف کر لیا گیا ابھی بھی اس کو فائل چاہیے تو آگے جو مستثنہ ہے یہ یکونو کے لئے فائل بن جائے گا کیا بن جائے گا فائل دیکھا اب عامل کے مطابق اس پر رفع آ گیا تو اس کو مستثنہ مفرغ اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کے لئے عامل کو فارغ کر دیا گیا ہے اس کے لئے بھئی یکونو نے رفع کس کو دینا تھا فائل کو اور اس نے کیا بننا تھا مستثنہ منہو لیکن اس مستثنہ منہو کو کیا کر لیا گیا حضف جب اس کو حضف کیا تو فائل تو اس کو چاہیے فیل بغیر فائل کے تو نہیں آ سکتا تو پھر احدوہما یہ احدوہما کو کیا بنا دیا گیا اس کے لئے فائل بنا دیا گیا تو دیکھا احدوہما پر اعراب آیا علا حسب العوامل عامل کے مطابق یکونو کے لئے فائل چاہیے تھا یکونو رفع دینا چاہتا تھا تو احدوہما پر کیا آ گیا رفع آ گیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو میں نے کیا بتلایا اس کو کیا کہتے ہیں مستثنہ مفرغ مفرغ کا کیا معنی فارغ کیا گیا خالی کیا گیا یہاں پر بھی دیکھو یکونو جو عامل تھا اس کو خالی کر لیا گیا کیا معنی خالی کیا گیا مستثنہ منہو کو حضف کر دیا گیا جب مستثنہ منہو حضف ہوا تو عامل فارغ ہو گیا اب وہ عمل کس میں کر سکتا ہے مستثنہ میں کر سکتا ہے توجہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مستثنہ مفرغ کس کو کہتے ہیں مستثنہ مفرغ مستثنہ مفرغ میں نے آپ کو بتلایا وہ مستثنہ جس کا مستثنہ منہو محضوف ہو اور عامل اب فارغ ہے وہ اس کے اندر عمل کرے گا پہلے تو اس نے عمل کس میں کرنا تھا مستثنہ منہو میں لیکن اب فارغ ہے اب اس میں عمل نہیں کر سکتا وہ تو حضف کر دیا ختم کر دیا اس عامل کو فارغ کر دیا گیا مفرغن اس میں مفعول کا سیغہ ہے نا عامل کو فارغ کر دیا گیا کس کے لیے لہو ایل المستثنہ کس کے لیے مستثنہ کے لیے جی پھر دو ہرائیں مستثنہ مفرغ کسے کہتے ہیں پوری بات کلام غیر موجب ہو اور مستثنہ منہو مذکور نہ ہو تو اس مستثنہ کو مستثنہ مفرغ کہتے ہیں تو یہاں بھی اسی طرح ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا یہ احدہما یہ فلا یقونوں کے لیے فائل بن رہا ہے لہذا معلوم ہوا الفلا یقونوں کے اندر کوئی ضمیر نہیں تو بعض شروحات والے وہ لکھتے ہیں کہ فلا یقونوں کی ضمیر میں یہ احتمال ہے یا یہ احتمال ہے یا یہ احتمال ہے دو تین احتمالات ذکر کرتے ہیں تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ فلا یقونوں میں کوئی ضمیر نہیں ہے یہ فلا یقونوں تامہ ہے اس کے لئے صرف فائل چاہیے تھا اور مستثنہ منہو تو ہے نہیں تو فائل کس کو بنا دیا مستثنہ کو فائل بنا دیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو یہ مستثنہ مفرغ ہے توجہ ہے اور یاد رکھو مستثنہ مفرغ میں مستثنہ منہو ذکر نہیں ہوتا ہاں جب اس کو نکالنا ہو تو عام نکالتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں ما جا انی اللہ زیدن توجہ ہے ما جا انی اللہ زیدن یہ بھی مستثنہ مفرغ ہے ما جا حرف نفی ہے یا نہیں تو یہ کلام غیر موجب ہے اور ما جا انی اللہ زیدن دیکھو مستثنہ منہو مذکور نہیں ہے اللہ سے پہلے تو یہ بھی مستثنہ مفرغ ہے اور یاد رکھو مستثنہ مفرغ میں مستثنہ جو ہوتا ہے وہ محضوف ہوتا ہے اور وہ عام نکالتے ہیں کیسا؟ عام نکالتے ہیں تاکہ اس میں عموم ہو جب اس میں عموم ہوگا تو مستثنہ کا پھر اس سے نکالنا درست ہوگا ایک چیز میں عموم ہی نہیں ہے تو اس میں آپ مستثنہ کو کیسے نکالیں گے توجہ ہے مثلا ما جا انی اللہ زیدن تو مستثنہ منہو اس کے اندر محضوف ہے اب مستثنہ منہو جو محضوف ہے اس کو عام نکالیں گے تاکہ زید پہلے اس کے اندر داخل ہو اور پھر اللہ کے بعد زید کو اس سے نکال دیا جائے تو یہاں مستثنہ منہو کو خاص نہیں نکال سکتے کیونکہ اگر مستثنہ منہو خاص ہوگا تو زید تو اس کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا جب داخل نہیں تو اس کو نکالنے کا کیا معنی بھئی بات سمجھ میں آگئی مثلا مثلا ہم خاص نکال لیتے ہیں مثلا عمر نکال لیتے ہیں یہاں مستثنہ منہو کیا نکالتے ہیں عمر نکالتے ہیں اور عمر دیکھو خاص ہے علم ہے کسی ایک شخص پر صادق آرہا ہے اس میں کوئی عموم نہیں ہے اس کے اندر خصوص ہی خصوص ہے تو اصل جملہ کیا تھا مَا جَأَنِي إِلَّا زَيْدٌ اور مستثنہ منہو یہاں پر محضوح اب ہم وہ خاص نکالتے ہیں مثلا عمر نکال لیتے ہیں تو کلام کیا بن گیا مَا جَأَنِي عَمْرٌ إِلَّا زَيْدًا مَا جَأَنِي عَمْرٌ میرے پاس عمر نہیں آیا إِلَّا زَيْدًا مگر زید دیکھو بھئی عمر تو ایک خاص ذات کا نام ہے اس عمر کے اندر زید داخل ہے عمر کا لفظ زید کو شامل ہے جب زید کو شامل نہیں ہے تو اسے استثناب کیسے کر سکتے ہیں زید کا بات سمجھ میں آگئی تو پہلے کیا تھا مَا جَأَنِي إِلَّا زَيْدٌ اب کیا بنا مَا جَأَنِي عَمْرٌ إِلَّا زَيْدًا تو آپ نے مستثنہ منہو خاص نکالا اور کلام پھر درست نہیں بنتا کیونکہ عمر زید کو شامل ہی نہیں میرے مثال ذکر کی تھی مَا جَأَنِي الْقَوْمُ میرے پاس وہ لوگ نہیں آئے إِلَّا زَيْدًا مگر زید دیکھا ان لوگوں میں زید بھی شامل تھا پھر اللہ کے ذریعے میں نے کیا کر دیا زید کو اس حکم سے نکال دیا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو مستثنہ مفرق میں جو مستثنہ منہو نکالتے ہیں وہ عام نکالتے ہیں تو گویا اصل کلام یوں تھا مَا جَأَنِي اَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا اب دیکھو اس میں عموم ہے سب کی نفی کر دی مَا جَأَنِي اَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا سوائے کس کے زید جب میں نے کہا میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا تو زید بھی اس کے اندر داخل ہوا یا نہیں اس کی بھی کیا ہو گئی نفی لیکن آگے اللہ کے بعد میں نے زید کا پھر اس بات کر دیا کہ اس نفی میں زید داخل نہیں بلکہ زید میرے پاس آیا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی مستثنہ مفرق بھی سمجھ میں آگیا اور یہ بات بھی پتا چل گئی کہ مستثنہ مفرق کے لیے جو مستثنہ منہو نکالتے ہیں وہ عام نکالتے ہیں تاکہ اس سے مستثنہ کا نکالنا صحیح ہو سکے اب سوال پیدا ہوتا ہے فَلَا يَكُونُ مَعَهَا إِلَّا أَحَدُهُمَا یہاں مستثنہ منہو کیا ہے یہاں مستثنہ منہو اور تو وہ عام نکالتے ہیں یہاں بھی عام نکالیں گے کیسے دیکھو صاحب جامع آگے کیا فرماتے ہیں اَيْلَا يُوْجَدُ شَيْئُنُ دیکھو شیئئن نکال لیا شیئئن دیکھو عام ہے اس میں تو دنیا کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں لا يُوْجَدُ شیئئن کوئی چیز نہیں پائی جاتی اِلَّا أَحَدُهُمَا مَگَرْ اُن دونوں میں سے توجہ ہے کوئی چیز نہیں پائی جاتی اِلَّا أَحَدُهُمَا مَگَرْ اُن دونوں میں سے ایک توجہ سے سنو بھائی مشکل جگہ ہے مستثنہ کیا نکالا شیئن نکالا اور شیئن بھی عام ہے اس میں تو ساری چیزیں آ گئی ہر چیز جس کا بھی وجود ہے اس پر شیئ لفظ صادق آتا ہے یہ کتاب بھی کیا ہے شیئ یہ قلم بھی کیا ہے شیئ یہ انسان بھی کیا ہے شیئ یہ گائے بیل بکری بھی کیا ہے شیئ تو سارے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو دیکھو یہاں انہوں نے مستثنہ منہو عام نکالا شیئن اَيْ لَا يُوجَدُ شَيئن فَلَا يَكُونُ مَعَهَا اَيْ لَا يُوجَدُ شَيئن اب یہ شیئن سے کیا مراد ہے شیئ کو اپنے عموم پر رکھیں گے اس سے عام مراد لیں گے یا خاص مراد لیں گے عام مراد لیں تو بھی صحیح نہیں خاص مراد لیں تو بھی صحیح نہیں دیکھو بھئی بھئی شیئن کوئی چیز نہیں ہوگی توجہ سے کوئی چیز نہیں ہوگی اِلَّا أَحَدُهُمَا مگر ان دونوں میں سے ایک یہاں دنیا بھر کی چیزیں نہیں مراد شیئن لفظ تو لائے ہیں لیکن دنیا بھر کی چیزیں نہیں مراد بلکہ یہاں شیئ سے یہ اسباب منع صرف مراد ہیں کیونکہ اسباب منع صرف آئیں گے نا مَعَا هَا کس کے ساتھ عَلَمِيَتْ كَفَلَا يَقُونُ مَعَا کس کے ساتھ عَلَمِيَتْ کے ساتھ دنیا کی اور چیزیں تو نہیں آئیں گی اسباب منع صرف کی بات چل رہی ہے تو شیئ کو اگر اپنے عموم پر باقی رکھیں تو پھر اس سے تمام اسباب منع صرف مراد ہوئے فَلَا يَقُونُ مَعَا کہ اسباب منع صرف جمع نہیں ہو سکتے مَعَا ہَا کس کے ساتھ عَلَمِيَتْ کے ساتھ اِلَّا أَحَدُهُمَا مگر ان دونوں میں سے ایک ہوگا یعنی عدل اور وزن فیل توجہ ہے تو شیئ ان کو اگر آپ کس پر رکھیں عموم پر رکھیں اور اسے کیا مراد لیں اسباب منع صرف مراد لے لیں پھر تو کلام غلط ہو جاتا ہے پھر تو کلام غلط ہو جاتا ہے فَلَا يَقُونُ دیکھو پھر غور کرو فَلَا يَقُونُ مَعَا اِلَّا أَحَدُهُمَا فَلَا يَقُونُ مَعَا اسباب منع صرف میں سے کوئی بھی عالمیت کے ساتھ نہیں آسکتا اِلَّا أَحَدُهُمَا مگر کون ان دو میں سے ایک کن دو میں سے ایک عدل اور وزن فیل میں سے اور یہ تو کلام غلط ہے عالمیت کے ساتھ عالمیت کے ساتھ صرف عدل یا وزن فیل میں سے ایک آسکتا ہے یا جن میں عالمیت شرط ہے وہ بھی جمع ہو سکتے ہیں وہ بھی جمع ہو سکتے ہیں تو یہ تو کلامی غلط بن جاتا ہے اگر شیع ان کو اپنے عموم پر باقی رکھیں اور اس سے تمام اسباب منع صرف مراد لے لیں کہ کوئی سبب جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتا معاہ عالمیت کے ساتھ سوائے عدل اور وزن فیل کے تو پھر تو کلامی غلط ہوا کیونکہ صرف یہ دو تو نہیں ساتھ جمع ہوتے بلکہ باقی چار بھی ہیں وہ بھی جمع ہوتے ہیں تو لہذا معلوم ہوا شیع ان کو اپنے عموم پر رکھنا صحیح نہیں تو شیع ان کو معلوم ہوا عموم پر ہم نہیں رکھ سکتے ورنہ کلام کا معنی صحیح نہیں بنتا شیع ان سے خصوص بھی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ شیع ان سے اگر خصوص مراد لیں تو پھر خصوص کی صورت میں پھر یا تو ایک صورت یہ ہے کہ عدل اور وزن فیل دونوں مراد لے لیں کیا مراد لے لیں دونوں مراد لے لیں تو شیع ان تو ہے مفرد اور عدل اور وزن فیل یہ تو دو ہو گئے یہ تو تصنیہ ہو گیا تو شیع ان سے تصنیہ مراد نہیں لے سکتے اس کا جواب یہ کہ بھئی دونوں کا مجموعہ مراد لے لیتے ہیں کیا مراد لے لیتے ہیں دونوں کا مجموعہ مراد لیتے ہیں اور دونوں مل گئے تو مجموعہ بنا اور مجموعہ ایک ہی بنا یا کئی مجموعے بن گئے ایک ہی مجموعہ تو لہٰذا شیع ان سے مجموعہ مراد لے لو کیا مراد لے لو مجموعہ مراد لے لو تو شیئے ان سے عموم میں کیا مراد لیا تمام اسباب مناثر اور خصوص کی صورت میں یا تو مجموعہ مراد لے لو یا دونوں میں سے ایک مراد لے لو دونوں کا مجموعہ یعنی عدل اور وزن فعل کا مجموعہ مراد لے لیں یا آحدوہما مراد لے لیں یعنی یوں کہیں شیئے ان سے یہاں عموم مراد نہیں لے سکتے ورنہ تو کلام صحیح نہیں رہے گا اور خصوص کی دو صورتیں ہیں یا تو مجموعوہما مراد لے لیں ان دونوں کا مجموعہ یا احدہما مراد لے لیں دونوں میں سے ایک بہرحال ایک وقت میں ایک مراد لیں گے یا احدہما مراد لیں گے یا مجموعہما مراد لیں گے تو عبارت کیا بن جائے گی فلا یکونو معاہ مجموعہما پس نہیں جمع ہو سکتا علمیت کے ساتھ ان دونوں کا مجموعہ یعنی دونوں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے الا احدہما مگر دونوں میں سے ایک لیکن اس صورت میں پھر استثناء صحیح نہیں اگر دونوں کا مجموعہ مراد لے لیں تو پھر احدہما کا استثناء صحیح نہیں کیونکہ ابھی میں نے بتلایا آپ کو کہ مستثناء مفرخ کے اندر مستثناء منہو جو نکالتے ہیں وہ عام نکالتے ہیں کس لیے عام نکالتے ہیں تاکہ یہ مستثناء کو بھی شامل ہو اور مستثناء کے علاوہ اور چیزوں کو بھی شامل ہو تاکہ اس میں سے ہم مستثناء منہو کو نکال سکیں کیا کر سکیں تو خصوص کی پھر دو صورتیں ہیں یا تو دونوں کا مجموعہ مراد لے لو یا احدہما دونوں میں سے ایک مراد لے لو اگر دونوں کا مجموعہ مراد لیں تو بھی صحیح نہیں دونوں میں سے ایک مراد لیں تو بھی صحیح نہیں وجہ یہ کہ دونوں کا جب مجموعہ مراد لیا فَلَا يَكُونُوا مَعَهَا عَلَمِيَتْ کے ساتھ نہیں ہو سکتا مَجْمُوعُهُمَا ان دونوں کا مجموعہ إِلَّا اَحَدُهُمَا مَگر دونوں میں سے ایک بھئی جب دونوں کا مجموعہ ہے تو اس کے اندر تو احد ہما شامل ہی نہیں ہے کیونکہ مجموعہ کا مطلب یہ ہے دونوں کو اکٹھا مراد لینا ہے الگ الگ مراد نہیں لینا بھئی جب دونوں کو اکٹھا ہی مراد لینا ہے الگ الگ دونوں کو مراد نہیں لے سکتے تو احد ہما شامل ہوا اس میں مجموعہ کا کیا مانا مجموعہ کا مطلب ہے مجموعہ ہی مراد لینا ہے احد ہما مراد نہیں لینا تو احد ہما تو اس کے اندر داخل ہی نہیں ہے تو الا احدہما کا کیا مانا پھر استثنائی نہیں صحیح مستثنہ منہو آپ نے کیا نکالا مجموعہما اور مجموعہما تو احدہما کو شاملیں نہیں ہیں مجموعے سے مجموعہ ہی مراد لینا ہے دونوں الگ الگ مراد نہیں لینے جب دونوں کا مجموعہ مراد لینا ہے تو احدہما کا استثناء اس سے صحیح نہیں کیونکہ مستثنہ منہو یہ تو مجموعہما کو شامل ہے احدہما کو تو شامل ہی نہیں تو مجموعہ بھی مراد نہیں لے سکتے بھئی کیونکہ اس صورت میں استثناء ہی صحیح نہیں بنتا اور پھر خصوص کی دوسری صورت یہ ہے کہ احدوہما مراد لے لیں کیا لے لیں لیکن اس صورت میں پھر خرابی یہ لازم آتی ہے کہ مستثناء منہو بھی احدوہما اور مستثناء بھی احدوہما تو اس صورت میں استثناء الشیع عن نفسی ہی لازم آتا ہے ایک چیز کا استثناء اپنی ہی ذات سے کیا جا رہا ہے اور یہ صحیح نہیں مثلا جیسے میں کہتا ہوں ما جاءنی زیدن الا زیدن میرے پاس زید نہیں آیا مگر زید بھئی یہ تو اجتماعی نقی زین ہے نفی بھی کس کی کی زید کے آنے کی اس بات بھی کس کا کیا زید کے آنے کا یہ تو اجتماعی نقی زین ہے تو استثناء الشیع عن نفسی ہی باطل ہے بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا ہوا کہ یہاں پر مستثناء منہو جو ہے وہ شیعن نکالا صاحب جامی نے آپ اس شیعن کو اپنے عموم پر رکھیں گے یا اس سے خصوص مراد لیں گے عموم بھی مراد نہیں لے سکتے اور خصوص بھی مراد نہیں لے سکتے عموم اس لیے نہیں مراد لے سکتے کہ پھر اس صورت میں کلام کا معنی صحیح نہیں رہے گا معنی یہ بن جائے گا کہ عالمیت کے ساتھ عدل اور وزن فیل کے لیوہ اور کوئی بھی کٹھا نہیں ہوتے حالانکہ صرف عدل اور وزن فیل تو عالمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتے بلکہ چار اور بھی ہیں یعنی کل چھے جمع ہوتے ہیں چھے جمع ہوتے ہیں علمیت کے ساتھ تو اگر شئے ان کو اپنے عموم پر رکھیں تو پھر کلام واقعے کے خلاف ہو جائے گا صحیح نہیں رہے گا اور خصوص بھی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ خصوص میں دو صورتیں ہیں دو صورتیں ہیں یا دونوں کا مجموعہ مراد لے لیں یا احدوہما مراد لے لیں مجموعہ بھی مراد نہیں لے سکتے اس لئے کیونکہ مجموعہ کے اندر تو احدوہما شامل نہیں مجموعہ بول کر مجموعہ ہی مراد لینا ہے اس میں دونوں کو الگ الگ مراد ہی نہیں لے سکتے تو احدوہما اس میں داخل ہی نہیں جب داخل ہی نہیں تو پھر استثناء کیسے ہوگا بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں اور خصوص کی دوسری صورت یہ ہے کہ مستثناء منہ جو ہے وہ احدوہما یہاں محضوف نکال لیں تو پھر تو مستثناء منہ بھی احدوہما اور مستثناء بھی احدوہما تو یہ تو استثناء اشعہ نفسی ہی لازم آئے گا اور استثناء اشعہ نفسی ہی تو باطل ہے بھئی یہ تو اجتماع نقیزین لازم آئے گا بات سمجھ میں آگئے پھر سنو فَلَا يَكُونُ مَعَهَا إِلَّا أَحَدُهُمَا یہاں پر مستثناء منہو مذکور نہیں تو یہ مستثناء مفرغ ہے اور مستثناء مفرغ کے اندر مستثناء منہو کو عام نکالتے ہیں تو یہاں پر شیئن نکالا صاحب جامینے اَلَا يُوجَدُو شیئن مَعَا اس عالمیت کے ساتھ کوئی چیز نہیں پائی جاتی اِلَّا أَحَدَهُمَا مگر ان دونوں میں سے ایک بھئی تو اب یہ شیئن سے کیا مراد ہے شیئن یہاں عموم کے لئے ہے یا خصوص کے لئے اگر عموم کے لئے اس کو رکھیں تو پھر اس سے تمام اسباب منہ صرف مراد ہوں گے کہ کوئی بھی اسباب منہ صرف میں سے وہ نہیں آتا مَعَا هَا اَعْمَعَلْ عَلَمِيَتِ اِلَّا أَحَدُهُمَا مَگر ان دونوں میں سے ایک یعنی عادل یا وزن فیل میں سے ایک اور یہ بات تو درست نہیں ہے عالمیت کے ساتھ صرف یہ دو تو نہیں جمع ہوتے بلکہ چھے جمع ہوتے ہیں اور اگر شیئن سے خصوص یہاں مراد لے لیں تو خصوص کی پھر دو صورتیں ہیں یا تو کیا مراد لیں ان دونوں کا عادل اور وزن فیل کا مجموعہ مراد لیں یا ان دونوں میں سے ایک مراد لیں پہلی صورت اگر لیں مجموعہما مراد لیں تو پھر اس صورت میں استثناء صحیح نہیں کیونکہ مستثناء منہ کیا ہوا مجموعہما دونوں کا مجموعہ اور مستثناء کیا ہے احدوہما احدوہما تو مجموعہما میں شامل ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے بتلایا مجموعہ بول کر مجموعہ مراد لیں یعنی دونوں ہی کٹھے ہونے چاہیے دونوں میں سے الگ ایک ایک کو مراد لے ہی نہیں سکتے مجموعہ کا مطلب مجموعہ ہی مراد لینا ہے تو یہ تو پھر احدوہما کو شامل ہی نہیں تو مجموعہما کو مستثنہ منہو بنائیں اور احدہما کو مستثنہ بنائیں تو پھر تو مستثنہ جو ہے وہ مستثنہ منہو کے اندر داخل ہی نہیں جب داخل ہی نہیں تو استثنہ ہی صحیح نہیں رہتا اور احدہما بھی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ پھر تو مستثنہ منہو بھی احدہما ہو جائے گا اور مستثنہ بھی احدہما ہو جائے گا تو احدہما کا استثنہ ہو رہا ہے احدہما سے تو یہ تو استثنہ اشعہ عن نفس ہی لازم آئے گا اور یہ بھی باطل ہے صحیح نہیں اشکال سمجھ میں آیا تو اب آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ مستثنہ منہو یہاں کیا ہے دیکھو ذرا ان کی عبارت پر نظر رکھو مطن مطن دیکھو فَلَا يَكُونُ مَعَهَا إِلَّا أَحَدُهُمَا أَحَدُهُمَا کے بعد صاحب جامی عبارت نکار رہے ہیں فَقَتْ لَا مَجْمُعُهُمَا عبارت مل گئی مطن کے ساتھ صرف تھوڑی سی عبارت جوڑیں صاحب جامی کی آپ کو پوری عبارت سمجھ میں آ جائے گی فَلَا يَكُونُ مَعَهَا عَلَمِيَّتْ کے ساتھ نہیں ہو سکتا إِلَّا أَحَدُهُمَا فَقَتْ لَا مَجْمُعُهُمَا مگر ان دونوں میں سے صرف ایک لَا مَجْمُعُهُمَا دونوں کا مجموعہ نہیں ادھر دیکھئے عَلَمِيَّتْ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا مگر ان دونوں میں سے ایک نَا کے ان دونوں کا مجموعہ میرے لفظوں پر غور کرو آپ کو مستثنہ منہو سمجھ میں آ جائے گا فَلَا يَكُونُ مَعَهَا إِلَّا أَحَدُهُمَا فَقَتْ لَا مَجْمُعُهُمَا کہ عالمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا مگر ان دونوں میں سے ایک نَا کے دونوں کا مجموعہ ان دونوں میں سے ایک نَا کے ان دونوں کا مجموعہ دیکھا اس سے آپ کو مستثنہ منہو کا پتہ چل گیا کیا ہے مستثنہ منہو مستثنہ منہو إِلَّا أَحَدُهُمَا فَقَتْ لَا مَجْمُعُ یہ فَقَتْ کو بھی نکال دیں إِلَّا أَحَدُهُمَا لَا مَجْمُعُهُمَا إِلَّا أَحَدُهُمَا لَا مَجْمُعُهُمَا معلوم ہوئے یہ دو چیزیں ملا کر یہ مستثنہ منہو ہے کونسا دونوں میں سے ایک آئے یا دونوں اکٹھے آئیں احتمال تھا توجہ ہے دونوں میں سے عدل اور وزن فیل یا تو اکٹھے آئیں یا دونوں میں سے ایک آئے یہ دونوں ہیں مستثنہ منہو اور ان میں سے بتایا صرف کونسا آسکتا ہے احدہما آسکتا ہے مجموعہما نہیں آسکتا بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا کہ یہاں پر جو مستثنہ منہو ہے ادھر دیکھو بھئی مستثنہ منہو جو ہے وہ امر مردد ہے وہ امر مردد ہے بین مجموعہما و احدہما وہ امر مردد ہے یعنی مجموعہما او احدہما امر مردد کسے کہتے ہیں امر مردد ردد ایو رددو تردید کا معنی ہے ایک چیز کو دو یا زیادہ کے درمیان دائر کرنا ایک چیز کو مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا انی زیدن او عمرن میرے پاس زید یہ امر آیا تھا یہ زید اور امر کیا ہیں ان کے درمیان او آیا او حرف تردید ہے یہ حکم کو دائر کر دیتا ہے یہ حکم کی تردید کر دیتا ہے دو چیزوں کے درمیان اگر میں او نلاتا تو حکم قطعی طور پر معلوم ہو جاتا مثلا میں کہتا جا انی زیدن تو آپ کو پتا چل جاتا کہ زید آیا ہے یا میں کہتا جا انی عمرن تو آپ کو پتا چل جاتا کہ میرے پاس امر آیا ہے لیکن میں نے حکم جو ہے اس کو مردد کر دیا دو چیزوں کے درمیان کس کو استعمال کیا حرف او کو اور او حرف تردید ہے یہ حکم کو دائر کر دیتا ہے حکم کی تردید کر دیتا ہے دو چیزوں کے درمیان جا انی زیدن او عمرن میرے پاس زید آیا یا عمر آیا دیکھو تائین نہیں ہے تردید ہے تائین نہیں ہے بلکہ تردید ہے دو چیزوں کے درمیان حکم دائر کر دیا یا تو زید آیا ہے یا عمر آپ کو اتنا پتا چل گیا کہ ان دو میں سے کوئی ایک ہے لیکن کون سا ہے تائین نہیں ہے اس کے اندر تو او کو کیا کہتے ہیں حرف تردید تو یہاں پر بھی مستثنہ جو ہے ان کے درمیان حرف او لائیں گے اور وہ کون کون سے ہیں مجموعہما ان دونوں کا مجموعہ کن دونوں کا مجموعہ عدل اور وزن فیل کا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ایک صورت یہ ہے کہ دونوں ہی کٹھے ہوں ایک صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک ہو چاہے عدل ہو چاہے وزن فیل ہو تو مجموعہما اب احدہما توجہ ہے یہ عمر مردد ہے مجموعہما او یہ عمر مردد ہے اس میں حرف تردید او آ رہا ہے تو اس کا مستثنہ منہو یہ عمر مردد ہے یہ عمر ہے فَلَا يَكُونُ مَعَا هَا تو نہیں ہوگا اس عالمیت کے ساتھ کیا نہیں ہوگا مجموعہما او احدہما ان دونوں کا مجموعہ یا ان دونوں میں سے میرے لفظوں پر اس طرح توجہ سے سنو فَلَا يَكُونُ مَعَا هَا نہیں ہوگا عالمیت کے ساتھ کیا نہیں ہوگا مجموعہما او احدہما ان دونوں کے مجموعہ یا کوئی ایک ان دونوں کا مجموعہ یا دونوں میں سے ایک یہ علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے الا احدہما مگر دونوں میں سے ایک تو مستثم انہو کیا مجموعہما او احدہما توجہ ہے یہ مجموعہما تو اس میں احدہما بھی آ رہا تھا یا نہیں جب کہا فلا یکون مجموعہما او احدہما تو کس کس کی نفی ہوئی مجموعہ کی بھی نفی ہو گئی اور احدہما کی بھی نفی ہو گئی پھر اللہ کے ذریعے احدہما کا اثبات کر دیا جیسے میں نے کہا تھا ماجہ ان القوم وہ لوگ میرے پاس نہیں آئے اور ان میں زید بھی تھا یا نہیں تو زید کی بھی کیا ہو گئی نفی ہو گئی پھر میں نے اللہ زیدہم کی ذریعے کیا کر دیا زید کو اس حکم سے نکال دیا توجہ ہے یہاں پر بھی اسی طرح ہے فلا یکون معاہا نہیں ہوگا اس عالمیت کے ساتھ کیا نہیں ہوگا مجموعہما احدہما ان دونوں کا مجموعہ یا ان دونوں میں سے ایک جب یہ دونوں کی نفی ہو گئی تو احدہما کی بھی نفی ہو گئی یا نہیں پھر اس کے بعد اللہ احدہما جب کہا تو کیا کر دیا اس کو اس حکم سے نکال کر اس کا اس بات کر دیا سورت سمجھ میں آ گئے تو اب دیکھو مستصنیح منہ عام بھی ہو گیا مستصنیح منہ عام ہوا اس میں احدہما کے ساتھ مجموعہما بھی شامل تھا دونوں کی نفی ہو رہی تھی پھر اس میں سے احدہما کو نکال کر کیا کر دیا اس کا اس بات کر دیا بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا مستثنہ منہو کیا ہے وہ امر مردد ہے کس کے درمیان وہ امر مردد بین مجموعہما وبین احدہما تو کہتے ہیں فلا یکونو معاہا ای لا یوجدو الشیئم من الامر الدائر یعنی نہ پائی جائے کوئی چیز نہ پائی جائے کوئی چیز اب من کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ اس شیئ سے کیا مراد ہے توجہ ہے یہ مستثنہ مفرق ہے اور مستثنہ مفرق کے لئے مستثنہ منہو عام نکالتے ہیں تو صاحب جامی نے بھی کیا نکالا شیئن عام نکالا اب اس شیئن سے کیا مراد ہے اس سے عموم بھی مراد نہیں لے سکتے خصوص بھی نہیں کیونکہ عموم مراد لیں گے تو باقی تمام اسباب کی نفی ہو جائے گی معلوم ہوا عالمیت کے ساتھ کوئی اور سبب نہیں آتا صرف یہ دو آتے ہیں یہ تو بات ہی غلط ہو جاتی ہے اور خصوص بھی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ خصوص کی دو صورتیں ہیں اور دونوں ہی صحیح نہیں ہیں پہلے صورت خصوص کی کیا کہ مجموعہما مراد لیں ان دونوں کا مجموعہ اور دوسری صورت خصوص کی یہ کہ احدہما مراد لیں لیں پہلے صورت اگر لیں مجموعہما مراد لیں تو پھر اس صورت میں استثناء صحیح نہیں کیونکہ مستثناء منہو کیا ہوا مجموعہما دونوں کا مجموعہ اور مستثناء کیا ہے احدہما احدہما تو مجموعہما میں شامل ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے بتلایا مجموعہ بول کر مجموعہ مراد لینا ہے یعنی دونوں ہی کٹھے ہونے چاہیے دونوں میں سے الگ ایک ایک کو مراد لے ہی نہیں سکتے مجموعہ کا مطلب مجموعہ ہی مراد لینا ہے تو یہ تو پھر احدوہما کو شامل ہی نہیں تو مجموعوہما کو مستثنہ منہو بنائیں اور احدوہما کو مستثنہ بنائیں تو پھر تو مستثنہ جو ہے وہ مستثنہ منہو کے اندر داخل ہی نہیں جب داخل ہی نہیں تو استثنہ ہی صحیح نہیں رہتا اور خصوص کی دوسری صورت یہ ہے کہ شئے ان سے کیا مراد لے لیں دونوں میں سے ایک مراد لے لیں تو پھر مستثنہ منہو بھی احدوہما اور مستثنہ بھی احدوہما تو استثناء اشعہ النفسی ہی لازم آئے گا اور یہ بھی صحیح نہیں تو پھر اس شعہ سے کیا مراد لیں گے تو اب وہ آپ کو بتلانے لگے ہیں مین کے ساتھ بیان کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتلا دیا کہ شعہ سے کیا مراد لیں گے وہ امر مردد وہ امر جو مردد ہے جس میں تردید ہے کن دو چیزوں کے درمیان مجموعہما اور احدہما وہی بیان کر رہے ہیں ایلا یوجد شیعن کوئی چیز نہیں پائی جائے گی مین بیانیا ہے مین الامر الدائری وہ جو امر دائر ہے بین مجموعہ حازین السببین وبین احدہما فقط ان دونوں سببوں کے مجموعے کے درمیان اور ان میں سے ایک کے درمیان وہ جو امر دائر ہے ان دونوں کے مجموعے اور دونوں میں سے ایک کے درمیان بھئی میں نے کیا بتلایا کہ مستثناء منہو کیا ہے وہ امر مردد ہے وہ امر جو مردد ہے کتنی چیزوں میں دو مجموعہما او احدہما اسی کو بیان کر رہے ہیں میں نے کیا لفظ کہا وہ مردد ہے انہوں نے کیا کہا وہ عمر جو دائر ہے ان دو چیزوں کے درمیان وہ مراد ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے من الامر دائری بین مجموع حازین سببین وبین احدہما فقط وہ عمر جو دائر ہے ان دونوں سببوں کے مجموعے اور ان دونوں میں سے صرف ایک کے درمیان الا احدہما فقط تو ان دونوں میں سے صرف ایک ہوگا لا مجموعہما دونوں کا مجموعہ نہیں ہوگا اب بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام پھر سمجھ لو کہ بھئی یہاں پر فَلَا يَقُونُ مَعَهَا اِلَّا اَحَدُهُمَا یہ مستثنہ مفرغ ہے مستثنہ مفرغ اسے کہتے ہیں جو کلام غیر موجب میں آئے اور کلام غیر موجب وہ ہے جس میں نفی نحیہ استفہام ہو اور نیز اس کلام کے اندر مستثنہ مِنھو مذکور نہ ہو تو گویا عامل جو ہے وہ مفرغ ہو گیا کس کے لیے مستثنہ کے لیے اب مستثنہ مِنھو میں عمل وہ نہیں کر رہا عامل بلکہ کس میں عمل کرے گا مستثنہ میں عمل کرے گا لہٰذا احدہما یہ کیا بنا فعل بنا کس کے لیے فَلَا يَقُونُ کے لیے یہ احدہما کیا بن گیا فَاعل بن گیا لہٰذا فَلَا يَقُونُ کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے اور پھر یہ جو مستثنہ مفرغ ہے اس کے لیے جو مستثنہ منہو نکالتے ہیں وہ عام نکالتے ہیں کیا نکالتے ہیں عام جیسے میں کہتا ہوں مَا جَآنِ اِلَّا زَائِدُن مَا جَآنِ اِلَّا دیکھو مَا جَآنِ حرف نفی بھی ہے اور مستثنہ منہو مذکور بھی نہیں تو یہ مستثنہ مفرغ ہے بھئی اور اس کے لیے مستثنہ عام نکالتے ہیں مَا جَآنِ اَحَدُن بھئی میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا الا زیدن سوائے کس کے زید کے بات سمجھ میں آئے تو یہاں بھی اسی لئے فلا یکونو معاہا کے بعد صاحب جامی نے فرمایا ایک تو بتلا دیا کہ یہ فلا یکونو جو ہے یہ تاما ہے بھئی اسی لئے لا یوجدو کے ساتھ اس کی تفسیر کی اور نیس شیئن یہ مستثنہ منہو نکالا ہے اور عام ہے اب اس شیئن سے کیا مراد ہے شیئن میں تو عموم ہوتا ہے تو یہ تو ہر چیز پر صادق آتا ہے تو کیا اس میں عموم ہے یا کوئی خاص چیز اس سے مراد ہے تو کہتے ہیں اگر عموم پر باقی رکھیں تو بھی بات درست نہیں ہے اس لئے کیونکہ معنی یہ ہو جائے گا کہ اسباب منہ صرف میں سے کوئی چیز بھی نہیں آتی علمیت کے ساتھ سوائے ان میں سے ایک کے اسباب منہ صرف میں سے کوئی سبب بھی علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا مگر ان دونوں میں سے ایک یعنی عدل اور وزن فیل میں سے ایک اور یہ بات تو درست نہیں ہے بھئی یہ صرف دو جمع ہوتے ہیں علمیت کے ساتھ یا کل چھے ہیں جو علمیت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں چھے ہیں جو علمیت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں دو کے علاوہ بھی چار ہیں بھئی اور پھر اگر شئے ان سے خصوص مراد لیں تو خصوص کی صورت میں یا تو عدل اور وزن فیل کا مجموعہ مراد لیں گے یا دونوں میں سے ایک مراد لیں گے مجموعہ مراد لیں وہ بھی بات صحیح نہیں کیونکہ اس صورت میں استثناء صحیح نہیں بنتا کیونکہ مستثنہ منہو ایسا ہونا چاہیے جس میں مستثنہ بھی داخل ہو اور دونوں کے مجموعے میں احدوہما تو داخل نہیں ہے احدوہما کا مطلب تو ہے دونوں میں سے ایک اور مجموعے کا معنی دونوں اکٹھے یعنی الگ الگ نہیں بلکہ دونوں اکٹھے تو جب دونوں اکٹھے ہیں تو دونوں میں سے ایک وہ تو ہم مراد نہیں لے سکتے دونوں کو اکٹھا ہی مراد لینا پڑے گا تو اس صورت میں استثناء صحیح نہیں بنتا اور نیز خصوص کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس سے صرف کیا مراد لے لیں احدوہما مراد لے لیں تو پھر تو مستثنہ منہو بھی احدوہما ہوا اور مستثنہ بھی احدوہما ہوا تو یہ تو استثناء اشعہ نفسی ہی لازم آئے گا ایک چیز کا اپنی ہی ذات سے استثناء کیا جائے یہ اسی طرح ہے جیسے آپ یوں کہیں ماجہ انی زیدن اللہ زیدن میرے پہ زید نہیں آیا سوائے زید کے بھئی یہ کیا بات ہوئی زید کے آنے کی نفی کر رہے ہیں اور زید کے آنے کا ہی اس بات کر رہے ہیں یہ تو اجتماعی نقیزین ہے بھئی دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے دونوں تو نہیں ہو سکتے بات سمجھ میں آگئے تو پھر انہوں نے بتلایا کہ مستثنہ یہاں پر کیا ہے وہ عمر مردد ہے دو چیزوں کے درمیان وہ عمر مردد وہ مستثنہ ہے کونسی دو چیزیں مجموعہما او احدوہما مجموعہما ان دونوں کا مجموعہ یا دونوں میں سے ایک صاحب جامعی نے یہاں بھی اس کو ذکر کیا اور آگے پھر دونوں میں سے ایک آئے گا مجموعہ نہیں آئے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو مستثنہ منہو کیا ہے وہ عمر مردد ہے بین الشیعین دو چیزوں کے درمیان کونسی دو چیزیں مجموعہما او احدوہما بات سمجھ میں آگئے ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیں کہتے ہیں فَلَا يَقُونُ مَعَا حَاپَسْ نہیں ہوگا عالمیت کے ساتھ اَيْلَا يُوجَدُ شَيْئُن یعنی کوئی چیز نہیں پائی جائے گی من بیان ہے کہ شیع سے کیا مراد ہے کہتے ہیں مِنَ الْأَمْرِ الدَّائِرِ بَيْنَ مَجْمُوعِهَا حَازَيْنِ السَّبَبَيْنِ وَبَيْنَ اَحَدِهِمَا فَقَتْ یعنی وہ امر شیع سے مراد وہ امر ہے جو کہ دائر ہے یعنی کو جو مردد ہے بین مجموعہ حَازَيْنِ سَبَبَيْنِ ان دو سببوں کے مجموعے کے درمیان وَبَيْنَ اَحَدِهِمَا فَقَتْ اور دونوں میں سے ایک کے درمیان تو یہ جو ہے یہ امر مردد یہ نہیں ہو سکتا یہ جمع نہیں ہو سکتا عالمیت کے ساتھ اِلَّا اَحَدُهُمَا فَقَتْ مگر دونوں میں سے صرف ایک لا مجموعہمانہ کے دونوں کہتے ہیں فَإِذَا نُكِّرَ غَيْرُ الْمُنصَرِفِ فَإِذَا نُكِّرَ جب نکیرہ بنایا جائے فَإِذَا نُكِّرَ آگے غَيْرُ الْمُنصَرِفِ نکال کر دراصل زمیر کا مرجع بتلانا چاہتے ہیں کہ نکیرہ کے اندر ہوا زمیر جو نائب الفائل ہے وہ کس کو راجے ہے غیر منصرف کو فَإِذَا نُكِّرَ غَيْرُ الْمُنصَرِفِ پس جب نکیرہ بنا دیا جائے اس غیر منصرف کو الَّذِي أَحَدُ أَسْبَابِهِ الْعَلَمِيَتُ جس کے اسباب میں سے ایک عالمیت ہے جب اس غیر منصرف کو نکیرہ بنا دیا جائے تو بَقِيَ بِلَا سَبَبٍ تو وہ باقی رہے گا بغیر کسی سبب کے آگے مطل میں آرہا ہے اَوْ عَلَا سَبَبٍ وَاحِدٍ یا وہ ایک ہی سبب پر باقی رہے گا بغیر سبب کے باقی رہے گا کن اسباب میں جن میں عالمیت شرط تھی جن میں وہی وہ چار اسباب تانیس بِتا حجمہ ترکیب اور علیف نون مزیدتان ان کے ساتھ عالمیت شرط ہے جب عالمیت کو ختم کریں گے تو وہ لفظ منصرف بنے گا اور اب اس میں ایک بھی سبب نہیں ہے عالمیت کو آپ نے ختم کیا اور باقی چار میں سے جو بھی ہے اس میں عالمیت شرط تھی جب شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں تو وہ اب موجود تو ہیں لفظ میں لیکن مؤثر نہیں غیر انصرف کا سبب نہیں بن رہے تو کہتے ہیں بَقِيَ بِلَا سَبَبٍ وہ بغیر سبب کے باقی رہ جائے گا اَيْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ سَبَبٌ مِنْ حَيْسُ هُوَا سَبَبٌ یعنی اس میں سبب جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا مِنْ حَيْسُ هُوَا سَبَبٌ سبب ہونے کی حیثیت سے یعنی اس میں سبب سبب ہونے کی حیثیت سے باقی نہیں ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی تَلْحَتُ غیر منصرف ہے ایک عالمیت ہے اور ایک تانیس بِتا ہے اور تانیس بِتا کے اندر عالمیت شرط ہے وہ تب ہی غیر انصراف کا سبب بنتی ہے اگر عالمیت نہیں تو وہ غیر انصراف کا سبب بھی نہیں تو جب تلحہ سے آپ نے عالمیت ختم کر دی تو تانیس بِتا اب موجود تو ہے لیکن سبب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے اب یہ سبب نہیں بان رہی اب تلحہ میں ایک بھی سبب نہیں ہے عالمیت آپ نے ختم کی اور تانیس بِتا اب مؤثر نہیں موجود تو ہے لیکن مؤثر نہیں سبب نہیں بان رہی تو گویا غیر انصراف کا ایک بھی سبب اب اس کے اندر نہیں ہے جب آپ نے اس کو نکرہ بنا دیا یہ معنی ہے اس حیثیت سے کہ وہ سبب ہو سبب اس میں سبب ہونے کی حیثیت سے باقی نہیں جیسے تلحہ کو میں نے کیا کیا اس سے عالمیت ختم کی تانیس تو ابھی بھی ہے اس میں لیکن سبب ہونے کی حیثیت سے تانیس نہیں ہے پھر عبارت دیکھیں ایلم یبقا فیہی سبب من حیثیت سے باقی نہیں ہے یعنی اس میں سبب باقی نہیں رہا سبب ہونے کی حیثیت سے فی ماں ماں سے مراد ہیں وہ اسباب اربعہ جن میں عالمیت شرط تھی کون کون سے تانیس بیتا ہے چاہے لفظن ہو یا معنن ہو عجمہ ہے ترکیب ہے اور الف نون مزید تان تو کہتے ہیں فی ماں ان چار اسباب میں ہی شرطن فیہی جن کے اندر یہ عالمیت شرط تھی مین کے ساتھ خود بیان کر رہے ہیں بھئی پیچھے کے آیا فی ماں ہی شرطن فیہی اس میں جس میں یہ علمیت شرط تھی جس میں ہی از امیر علمیت کو راجہ ہے جس میں یہ علمیت شرط بھئی ماں سے کیا مراد ہے آگے مین کے ذریعے بیان کر رہے ہیں مین الاسباب الاربعہت المذکورتی یعنی وہ چار مذکورہ اسباب وہ چار مذکورہ اسباب بھئی اب وہی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ علمیت کو تو آپ نے ختم کیا اور وہ چار سببوں میں سے جو موجود ہے اس کے لئے علمیت شرط تھی تو جب شرط ختم تو اب وہ خود بھی مؤثر نہیں ہے یہی بیان کر رہے ہیں لئے کیونکہ دو سببوں میں سے ایک تو منتفی ہو گیا کونسا ایک؟ وہ جو علمیت ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ایک سبب یعنی علمیت تو خود اپنی ذات کے اعتبار سے ختم ہو گیا کیونکہ آپ نے علمیت ختم کر دی اور دوسرا سبب جو مشروط تھا علمیت کے ساتھ وہ بھی منتفی ہوا وہ بھی سبب ہونے کے وصف کی حیثیت سے یعنی وہ سبب ہونے کا وصف اس میں نہیں یعنی وہ مؤثر نہیں ہے تلحہ سے علمیت ختم کی تو تائی تانیس تو ابھی بھی موجود ہے لیکن اب یہ سبب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے ویسے تانیس تو ہے لیکن سبب نہیں بن رہی عبارت دوبارہ دیکھیں لئنہو قد انتفا احد السببین اللذی ہوا العلمیت بزاتیہا والسبب الآخر المشروط بالعلمیتی یہ السبب الآخر اس کا عطف ہو رہا ہے احد السببین پر قد انتفا احد السببینی والسبب الآخر ایک سبب وہ منتفی ہو گیا جو علمیت آپ نے منتفی کی والسبب الآخر اور دوسرا سبب بھی منتفی ہوا جس میں علمیت شرط تھی عبارت سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں لئنہو قد انتفا احد السببینی اس لئے کیونکہ دو سببوں میں سے ایک جو ہے وہ منتفی ہو گیا بھئی وہ ایک کونسا کہتے ہیں اللذی ہوا العلمیت بزاتیہا وہ جو علمیت ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہو گئی منتفی ہو گئی والسبب الآخر المشروط بالعلمیتی اور منتفی ہو گیا وہ دوسرا سبب بھی جو مشروط تھا علمیت کے ساتھ من حیث وصفی سببیتی یہ منتفی ہوا ہے کس حیثیت سے سبب ہونے کی وصف کی حیثیت سے یعنی سبب ہونے کا جو وصف تھا اس حیثیت سے منتفی ہو گیا اب یہ سبب نہیں بن رہا جیسے میں نے بتایا تلحہ کی اندر تا موجود تو ہے اب جب عالمیت ختم کی اب تانیس والی تا موجود تو ہے لیکن اس میں سبب ہونے والا وصف نہیں ہے فَلَا يَبْقَافِهِ سَبَبٌ مِنْ حَيثُ هُوَا سَبَبٌ تو اس کے اندر کوئی سبب جو ہے وہ سبب ہونے کی حیثیت سے باقی نہیں ہے یہاں تک عبارت سمجھ میں آگئی اَوْ عَلَا سَبَبٍ وَاحِدٍ یا وہ اسم باقی رہے گا ایک سبب پر فِي مَا هِيَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِيهِ فِي مَا یا مَا سے مراد ہے وہ دو سبب یعنی عدل اور وزن فیل جن میں عالمیت جمع تو ہوتی ہے لیکن شرط نہیں دیکھیں خود بیان بھی کر رہے ہیں مِن کے ساتھ مِنَ الْعَدْلِ وَوَزْنِ الْفِعْلِ کہتے ہیں اَوْ عَلَا سَبَبٍ وَاحِدٍ یا وہ اسم باقی رہے گا ایک ہی سبب پر جس کو آپ نے نکرہ بنا دیا اب وہ ایک ہی سبب پر باقی رہے گا فِي مَا اُن دو سببوں میں ہِيَ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِيهِ جن میں عالمیت شرط نہیں ہے بھئی وہ کون سے دو سبب ہیں مِنَ الْعَدْلِ وَوَزْنِ الْفِعْلِ یعنی عدل اور وزنِ فِعْل حَازَ اَيْخُزْ حَازَ حَازَ یاد رکھو علماء کوئی قیمتی بات جب ذکر فرماتے ہیں تو اس کے بعد حَازَ کہہ دیتے ہیں حَازَ دراصل یہ مفعول ہے اور فعل محضوف ہے اَيْخُزْ حَازَ یعنی یہ بات لے لو اس کو یاد رکھو وَقَدْ قِيلَ عَلَى قَوْلِهِ وَهُمَا مُتَزَادْ دَانِ یہاں سے اب ایک اعتراض کریں گے اعتراض بھئی ادھر دیکھئے اعتراض یہ کہ اوپر آپ نے ہمیں کیا بتایا کہ وَهُمَا مُتَزَادْ دَانِ عدل اور وزنِ فِعْل مُتَزَاد ہیں یہ دونوں کسی لفظ میں جمع ہی نہیں ہوتے کہتے ہیں ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں عدل اور وزنِ فِعْل ایک ہی کلمے میں جمع ہو رہے ہیں جیسے اسمت حمزہ ہے سواد میم اور لمبیتا اسمت اسمت یہ ایک جنگل کا نام ہے بھئی کہتے ہیں دیکھو اسمت اس میں وزنِ فِعْل بھی ہے اِزْزَرِب توجہ ہے یہ اس میں وزنِ فِعْل بھی ہے امر حاضر معلوم ہے بابِ زاربہ یَزْرِبُ اِزْزَرِبُ کے وزن پر ہے اور دوسرا اسمِ عدل بھی ہے کہتے ہیں عدل اس طرح ہے کہ یہ سامتَ يَسْمُتُ سے ہے سامتَ يَسْمُتُ کا معنی خاموش ہونا سامتَ زَائِدُن زید خاموش ہوا تو یہ سامتَ يَسْمُتُ بابِ نَسَرَا ہے اور بابِ نَسَرَا سے امر کیا آتا ہے انصر آتا ہے انصر آتا ہے تو اسمت آنا چاہیئے تا امر لیکن یہاں کیا ہے اسمت ہے معلوم ہوا اسمیں عدل بھی ہوا ہے اسمت سے پھیر کر کیا بنا لیا گیا اسمت بنا لیا گیا تو وزنِ فیل بھی ہے عمر ہے اور عدل بھی ہے اور یہ غیر منصرف ہے یہ ایک جنگل کا نام ہے تو صاحبِ جامی جواب دیں گے کہ آپ کی یہ بات درست نہیں ہے اسمت کے اندر عدل کا ہونا عدل کا ہونا ثابت نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے سامتَ يَسْمُتُ ایک باب آپ پڑھتے ہیں کیونکہ وہ مشہور ہے ہو سکتا ہے سامتَ يَسْمِتُ بھی اس میں باب آیا ہو لیکن وہ مشہور نہ ہو وہ کتابوں میں ذکر نہ ہو بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے ہو سکتا ہے بعض عرب اس کو کیا استعمال کرتے ہو سامتَ يَسْمِتُ سے استعمال کرتے ہو لیکن وہ مشہور نہیں ہوا مشہور کونسا ہے سامتَ يَسْمُتُ ہے تو اس کے اندر ضروری نہیں کہ عدل ہو بھئی اور نیز آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ بھئی جو عدل کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ صرف اس کی اصل اس کی پائی جائے تو اصل کی وجہ سے عدل کا اعتبار نہیں کرتے بلکہ عدل کا اعتبار ضرورت کی وجہ سے کیا جاتا ہے توجہ ہے عدل کا اعتبار ضرورت کی وجہ سے مثلا آپ نے عربوں سے ایک کلمہ سنا اور وہ اس کو غیر منصرف استعمال کر رہے ہیں اب آپ نے پوری کوشش کر لی لیکن آپ کو اس میں ایک ہی سبب ملا جیسے عمر عمر کا لفظ عربوں سے ہم نے غیر منصرف سنا نحویہ علماء نے پوری کوشش کر لی کہ بھئی دوسرا سبب کیا ہے اس کا پتہ چلا لیں دوسرا سبب کوئی تھا ہی نہیں ایک ہی سبب تھا علمیت تو مجبور ہو کر انہوں نے اس کے اندر کس کا اعتبار کر لیا عدل کا اعتبار کر لیا تو عدل کا اعتبار وہ غیر انصرف کے ضرورت کی وجہ سے کیا جاتا ہے بغیر ضرورت کے عدل کا اعتبار نہیں کیا جاتا بات سمجھ میں آگئی اور نیز آپ کو بتائیں گے کہ اسمت کے اندر عدل کا اعتبار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یاد رکھو یہ اسمت کا لفظ یہ جنگل کا نام ہے اور یہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں یہ غیر منصرف تو کہتے ہیں اس کے اندر دو سبب پہلے ہی موجود ہیں تو عدل کا اعتبار کرنے کی کیا ضرورت ہے عدل کا اعتبار تو تب کرتے ہیں جب کوئی اور سبب نہ ملے بھئی دو سبب کون سے ہیں کہتے ہیں ایک تو اس کے اندر وضن فعل ہے یہ جنگل کا نام ہے اور جنگل کو کیا کہتے ہیں مفازتن تو مفازتن کی تعویل میں اس کے اندر تانیس بھی موجود ہے جیسے شہروں اور ملکوں کے نام ان میں بھی تانیس ہوتی ہے کس تعویل پر بلدتن اور بقعتن کی تعویل پر مفازتن کی تعویل میں مفازتن عربی زبان میں جنگل کو کہتے ہیں تو اس میں کون سے دو سبب ہیں ایک وزن فیل ہے اور ایک تانیس لہٰذا عدل کے اعتبار کی کوئی حاجتی نہیں ہے کہتے ہیں وَقَدْ قِيلَ عَلَى قَوْلِهِ اور تحقیق کہا گیا ہے ماتین کے قول جو اوپر آیا تھا وَهُمَا مُتَزَادْدَانِ اس پر کہا گیا ہے کہ اِنَّ اسْمِتَ اِنَّ اسْمِتَ پڑھیں بھئی اسْمِت نہ پڑھیں کیوں وجہ یہ کہ یہ غیر منصرف ہے ابھی تو بتایا آپ کو میں نے یہ کیا ہے غیر منصرف ہے یہ اس وقت فیل نہیں ہے اگر فیل ہوتا پھر تو وہ مبنی علی السکون تھا امر ہے نا لیکن یہ فیل نہیں ہے بلکہ یہ جنگل کا نام ہے اور میں نے بتایا یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کیا آیا اِنَّ آیا اور اِنَّ کیا کرتا ہے نصب دیتا ہے اور غیر منصرف پر نصب فتحہ کے ساتھ آتا ہے بغیر تنوین کے تو کہتے ہیں کہ وَقَدْ قِيلَ عَلَى قَوْلِهِ وَهُمَا مُتَزَادْدَانِ اِنَّ اِسْمِتَ بِكَسْرَتَانِ عَلَمًا لِلْمَفَازَتِ اور تحقیق ماتین کا قول جو اوپر آیا تھا وَهُمَا مُتَزَادْدَانِ اس پر کہا گیا ہے کہ اِنَّ اِسْمِتَ بِكَسْرَتَانِ عَلَمًا لِلْمَفَازَتِ کہ اِسْمِتَ جو ہے بِكَسْرَتَانِ دو کسروں کے ساتھ علمن للمفاظتی اس حال میں کہ یہ علم ہے جنگل کا یہ نام ہے ایک خاص جنگل کا من اوزان الفعلی یہ کس میں سے ہے کہ ان اسمت من اوزان الفعلی عبارت سمجھ میں آ رہی ہے درمیان میں صرف اس کے یہ حرکات بتلائیں کہ بھی کسرہ تین ہے اور درمیان میں علمن للمفاظتی یہ بتلایا اس حال میں کہ یہ لفظ کیا ہے ایک جنگل کا علم ہے نام ہے انہ کی خبر کیا ہے من اوزان الفعل انہ اسمت من اوزان الفعلی کہ اسمت جو ہے یہ اوزان فعل میں سے ہے معا وجود العدل فیہی ساتھ اس میں عدل کے پائے جانے کے اس میں عدل بھی موجود ہے یہ بھی اعتراض چل رہا ہے فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِّن سَمَتَ يَسْمُتُ اس لیے کیونکہ یہ امر ہے سَمَتَ يَسْمُتُ سے یعنی باب نصرہ سے وَقِيَاسُهُ اَنْ يَجِعَ بِذَمَّتَئِن اور قیاس اس میں یہ ہے کہ یہ دو زموں کے ساتھ آئے فَلَمَّا جَاءَ بِكَسْرَتَئِن جب یہ دو کسروں کے ساتھ آیا عُلِمَ أَنَّهُ مَعْدُولٌ عَنْهُ تو جان لیا گیا کہ یہ اس سے معدول ہوا ہے یہ اسمت معدول ہے کس سے؟ اس مُت سے والجواب وہ کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ یہ بات جو ہے ثابت نہیں ہے حَذَا أَمْرٌ غَيْرٌ مُحَقَّقٍ یہ بات ثابت نہیں ہے لجوازی ورود اسمت بھی کسرتینی اس لئے کیونکہ یہ بھی جائز ہے کہ اسمت کسرتین کے ساتھ وارد ہوا ہو یعنی عربوں نے اسی طرح اس کو استعمال کیا ہو وَإِلَّمْ يَشْتَهِرْ اگرچہ یہ مشہور نہیں ہے فَالْأَوْزَانُ الَّتِي تَحَقَّقَ فِيهَا الْعَدْلُ تحقیقاً کَانْ اَوْ تَقْدِيراً لَمْ تُجَامِعْ وَزْنَ الْفِعْلِ فَالْأَوْزَانُ الَّتِي بس وہ اوزان الَّتِي تَحَقَّقَ فِيهَا الْعَدْلُ جن کے اندر عدل محقق ہے یعنی ثابت ہے چاہے عدل تحقیقاً ہو کانْ اوْ تَقْدِيراً یا عدل تقدیراً ہو وہ اوزان جن کے اندر عدل ثابت ہے چاہے عدل تحقیقی ہو چاہے عدل تقدیری ہو لَمْ تُجَامِعْ وَزْنَ الْفِعْلِ وہ جمع نہیں ہوتا کس کے ساتھ وزن فیل کے ساتھ پورے کلام عرب کو علماء نے چھان مارا کہیں پر بھی ایک ہی لفظ کے اندر عدل اور وزن فیل ان کو اکٹھے نہیں ملے کہ دونوں سبب بن رہے ہوں غیر انصراف کا وَأَيْزَاً قَدْ عَرَفْتَ فِي مَا تَقَدَّمَا اور نیز یہ بات بھی آپ جان چکے ہیں ما قبل کے اندر کہ اَنَّ مُجَرَّدَ وَجُودِ اَصْلٍ مُحَقَّقٍ لَا يَكْفِي فِي اعتبارِ الْعَدْلِ تَحْقِيقِي کہ صرف اصلِ مُحَقَّق کا وجود ہونا پھر دیکھیں اَنَّ مُجَرَّدَ وَجُودِ اَصْلٍ مُحَقَّقٍ کہ صرف اصلِ مُحَقَّق کا ہونا اصلِ مُحَقَّق کا پایا جانا اصلِ مُحَقَّق یعنی ثابت شدہ ثابت شدہ ثابت شدہ اصل کا پایا جانا صرف یہ جو ہے لا يَكْفِي یہ کافی نہیں ہے فِي اعتبارِ الْعَدْلِ تَحْقِيقِي عَدْلِ تَحْقِيقِي کا اعتبار کرنے کے لیے بھئی ادھر دیکھیں عدل کا اعتبار کیوں کیا جاتا ہے کیا اصلِ مُحَقَّق مل جائے تو عدل کا اعتبار ہر حال میں کیا جاتا ہے یا غیر انصراف کی ضرورت کیلئے کیا جاتا ہے غیر انصراف کی ضرورت ایک لفظ غیر منصرف ہے اور اس میں کوئی اور سبب نہیں ملا تو پھر اب مجبوراً کیا کرنا پڑے گا عدل کا اعتبار کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ اصل محقق مل گئی تو اب آپ کو ضرور عدل کا اعتبار کرنا پڑے ایسا نہیں ہے یہ معنی ہے کہ وَأَيْزَن قَدْ عَرَفْتَ فِي مَا تَقَدَّمَا اور تحقیق یہ بات آپ جان چکے ہیں وہ جو مقدم گزر چکا کہ اَنَّ مُجَرَّدَ وَجُودِ اَصْلٍ مُحَقَّقٍ کہ صرف اصل محقق کے پایا جانا لا یک فی یہ کافی نہیں ہے فِي عَتِبَارِ الْعَدْلِ تَحْقِيقِي عَدْلِ تَحْقِيقِي کے اعتبار میں کہ اس کا اعتبار کر لیا جائے بِدُونِ اِقْتِزَاءِ مَنْعِ السَّرْفِ اِيَّهُ بغیر اس کے کہ منِ صرف اس کا تقاضہ کرے منِ صرف تقاضہ کرے گا تو پھر اعتبار کریں گے منِ صرف کے تقاضے کے بغیر نہیں کریں گے یہ معنی ہے بِدُونِ اِقْتِزَاءِ مَنْعِ السَّرْفِ اِيَّهُ بغیر اس کے کہ منِ صرف تقاضہ کرے اس عَدل کا بِدُونِ اِقْتِزَاءِ مَنْعِ السَّرْفِ اِيَّهُ بغیر اس کے کہ منِ صرف تقاضہ کرے اس عَدل کے اعتبار کا وَاِعْتِبَارِ خُرُوجِ السِّغَتِ عَنْزَالِكَ الْأَسْلِ وَاِعْتِبَارِ اس اعتبار کا عطف ہے اقتضاء پر بدون اقتضاء منعصر فی ایاہو وبدون اعتبار خُروجِ السِّغَتِ عَنْزَالِكَ الْأَسْلِ ادھر دیکھئے ایک چیز کے لیے اصلِ محقق پائی جائے جیسے اسمیت کے لیے اصلِ محقق اسمت پائی گئی صرف اصلِ محقق کا پایا جانا کافی نہیں جب تک غیر انصراف اس عدل کا تقاضا نہ کرے اور جب تک اس اصل سے اس لفظ کے خُروج کا بھی اعتبار نہ کیا جائے دیکھو ایک ہے اصلِ محقق پھر کیا کیا جاتا ہے اصلِ محقق سے اس کے عدل کا اس کے خُروج کا اعتبار بھی کرنا ضروری ہے کہ یہ اس سے نکلا ہے یہ اس سے بنا ہے جیسے عمر اس کے اندر دوسرا سبب نہیں ملا تو اس کے لیے کیا فرض کر لی اصل عامر تو یہ عامر یہ تو اصلِ محقق نہیں ہیں لیکن اس کو بھی کیوں فرض کیا گیا کیونکہ دوسرا سبب ہمیں نہیں مل رہا تھا تو یہ اصل کو بھی فرض کیا گیا اور اس اصل سے خُروج کو بھی فرض کہ یہ اس سے نکل کر بنا ہے تو یہاں پر بھی جب عدلِ تحقیقی کے اندر تو اصل محقق ہوتی ہے لیکن صرف اصل محقق کا ہونا کافی نہیں بلکہ غیر انصراف اس کا تقاضا بھی کرے اور نیز اس سے خُروج کا اعتبار بھی کیا جائے پھر عدل ہوگا ویسے عدل نہیں یہ معنی ہے بدون اقتضاء منعِ صرفی ایاہو وعتبارِ خُروجِ صیغتِ عنزالِ کلاصلی بغیر اس کے کہ منعِ صرف اس عدل کا یا اس کے اعتبار کا تقاضا کرے وعتبارِ خُروجِ صیغتِ عنزالِ کلاصلی اور بغیر اس کے کہ اس اصل سے صیغے کے نکلنے کا اعتبار کیا جائے بات تو آپ کو سمجھ میں آگی ہے ترجمہ سمجھ میں شاید نہیں آیا ہوگا دیکھو عبارت کو پورا جوڑے نا پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی ادھر دیکھئے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اصلِ محقق کا ہونا یہ عدل کے اعتبار کے لئے کافی نہیں ہے جب تک غیرِ انصراف اس کا تقاضا نہ کرے اور جب تک اس اصل سے اس صیغے کے نکلنے کا اعتبار نہ کیا جائے اب بات سمجھ میں آگئی دیکھو اب ترجمہ سارہ دوبارہ دیکھو وَأَيْذَنْ قَدْ عَرَفْتَ فِي مَا تَقَدَّمَ اَنَّ مُجَرَّدَ وَجُودِ عَصْرٍ مُحَقْقٍ لَا يَكْفِي فِي اعتبار العدلِ تَحْقیقی اور یہ بات آپ ما قبل میں جان چکے ہیں کہ صرف اصلِ محقق کا ہونا یہ کافی نہیں ہے فِي اعتبار العدلِ تحقیقی عدلِ تحقیقی کے اعتبار میں عدلِ تحقیقی کے اعتبار میں صرف اصلِ محقق کا وجود کافی نہیں ہے بدون اقتضاع منع صرفی ایاہو اعتبار خروج سیغت انزالی کا الاصلی بغیر اس کے کہ منع صرف اس کا تقاضہ کرے اور بغیر اس کے کہ سیغے کا اس اصل سے نکلنے کا اعتبار کیا جائے اس کے بغیر صرف اصل محقق کا وجود کافی نہیں بلکہ یہ دو بھی ضروری ہیں کہ غیر انصراف اس عدل کا تقاضہ بھی کرے اور اس اصل سے سیغے کے نکلنے کا اعتبار بھی کیا جائے ترجمہ سمجھ میں آیا پھر دیکھو پھر دیکھو بلکہ یوں کرو بھئی دیکھو وَأَيْذَنْ قَدْ عَرَفْتَ فِي مَا تَقَدَّمَ أَنَّ مُجَرَّدَ وُجُودِ اَصْلٍ مُحَقَّقٍ لَا يَكْفِي فِي اعتبارِ الْعَدْلِ تَحْقِيقِي یہ جملے کا ایک حصہ اور بدون اقتضاع منع صرفی ایاہو وَاعتبارِ خروج السیغت عن ذالک الاصلی یہ جملے کا دوسرا حصہ ہم یوں کرتے ہیں دوسرے حصے کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں اور پہلے حصے کا ترجمہ بعد نے اب آپ کو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی کہتے ہیں یہ بات آپ جان چکے ہیں ماقبل کے اندر کہ منع صرف کے تقاضے کے بغیر اور سیغے کا اس اصل سے نکلنے کے اعتبار کیے بغیر صرف اصل محقق کا وجود کافی نہیں ہے عدل تحقیقی کا اعتبار کرنے میں اب بات سمجھ میں آ گئی آخری حصے کا ترجمہ پہلے کرو کہ منع صرف کے تقاضے کے بغیر اور سیغے کا اصل سے نکلنے کا اعتبار کیے بغیر صرف اصل محقق کا وجود کافی نہیں ہے عدل تحقیقی کا اعتبار کرنے کے لیے اب بات سمجھ میں آ گئی حل ہو گیا اور یہاں پر یہ منع صرف عدل کا تقاضہ نہیں کر رہی لیوجود سببین فی اسمت وراء العدل اس لیے کیونکہ دو سبب پائے جا رہے ہیں اسمت کے اندر وراء العدل عدل کے علاوہ اور وہ عالمیت اور تانیس ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں تو لہٰذا عدل کا اعتبار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح حل ہو گیا چلیے بس بے هذا هو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام